آپ کو یہ کانفیڈنس ہے کہ ہماری عوام آپ کو آپ کی ریلیجن کی بیس پہ جج نہیں کرے گی بلکہ آپ کے کام دیکھ کے آپ کو اوڑ دے گی مجھ سے کبھی پوچھتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک کب ہوگا میں نے کہا میری اسٹرولوجی کے مطابق جب میں پرائیم نیسٹر بنوں گا تب پاکستان ٹھیک ہوگا میں جب عمران خان کے ساتھ تھا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے کوسچن کرو گے کہ آپ ہر پولیٹیکل پارٹی میں رہے تو اسی اچھا ہے کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں آپ کی اسٹرولوجی کے مطابق عمران خان منڈیلا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جیل کے اندر عمران خان کے ستارے اس وقت اسٹرولوجی میں عمران خان اور عاصف زرداری کے انکلائن ہے نواز صریف ڈاؤن اچھا نریندر موڈی صاحب کی بولا کہت ہوئی تو کیا آپ نے ان کے سامنے پوائنٹ رکھا کہ بھئی تجارت ہونی چاہیے ٹریڈ ہونی چاہیے دونوں ملکوں میں اس نے مجھے کہا کہ میں سشما کو فل پاور دیتا ہوں دیدی آپ ڈاکٹر رویش کے ساتھ بیٹھیں اور جو چیزیں تیہ کرنی آپ کریں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تلقات بہتر ہو نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یار ہم جا رہے ہیں نماز پہ تو مجھے کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب چلیں آپ کو بھی جنت میں جانا ہے چلیں نماز پہ چلیں تو میں ان کو کہتا تھا کہ بھئی اگر آپ مجھے اتنا ہی کہتے ہیں تو میں آج آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور پھر آپ کو میرے پیچھے پڑھنی پڑے گی جب بھی میں نے کوالی سنی ہے میں کوالی آلے کو بولتا ہوں کہ یار مجھے یہ کوالی اس کی دھمال اچھی ہے جب وہ اللہ ہو اللہ ہو کرتا ہے تو ہم بلکل ہمارے ٹائم پہ یہ کراچی کے راستے جو یہ آپ باہر نکل رہے ہیں نا کراچی کو روشنی کا صرف شہر نہیں کراچی کو گلاب کے پانی سے ہم دھوتے تھے کچھ ہمارے مسلم کمیونٹی کے دوست ہیں وہ جاتے ہیں اعتقاف میں سر ہم جا رہے ہیں اعتقاف میں ادھر سے بیٹھ کے موبائل پہ میسیج کرتے ہیں میں کہتا ہوں یار خدا کو یا تو خدا کو راضی کرو یا اس کو راضی کرو جو اسٹرولوجی ہے اس کے مطابق میں تو چالیس پچاس سٹیں بھی جو ہے وہ پنجاب کے اندر پی ایم ایلین کی نہیں دیکھ رہا مگر وہ اس وقت جب پی ٹائی کو کھلا موقع ملے وہ ملے گا اسلام علیکم امید کرتا ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے آج کے جو ہمارے پاڈکاست کے گیسٹ ہیں کافی انٹرسنگ انسان ہے کافی دبنگ سچے اور کھرے انسان ہے اور یومانیٹیرین کاموں میں کافی پیش پیش رہتے ہیں پاکستان ہندو کاؤنسل کے پیٹرین انچیف ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ریمیش کمار وانکوانی کی لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک سیزن پولیٹیشن بھی ہے اور تقریباً تمام مینٹریم پارٹیز کا وہ حصہ رہے ہیں اور ابھی وہ ایک الیکشن کیمپین کی طرف جا رہے ہیں تو ہم نے ان سے بات چیت کی ان کے یومانیٹیرین کاموں پہ ماس میریجز کے بارے میں ہندو رائٹس کے بارے میں ہندو لاؤز کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پولیٹکس کی جو جرنی رہی ہے اور کیا کیا ان کے تجربات رہے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں رہے ہو چاہے وہ پی ای میلین ہو چاہے وہ مشرف دور کی بات ہو کافی انٹریسٹک کانورزیشن رہی اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو انجوائی بھی کریں گے تو آئیے چل کے ڈاکٹر ریمیش کمار سے باتشیت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا پہلے تو آپ میں یہ بتائیے کہ یہ اجتماعی شادیوں کا جو سلسلہ ہے اس کے پیچھے تھوٹ کیا ہے آپ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہمارے کمبائن میریجز پروگرام میں آئے اور آپ نے دیکھا اور اسے انسپائر ہوئے اور اس کی وجہ سے آج آپ نے مجھے یہ سیکنڈ چانس دیا کہ میں آپ کے پاس اسٹوڈیو میں آؤں اور اس حوالے سے بات کروں میں نے دوہزار میں نے جو پولیٹکس جو شروع کی وہ نائنٹی نائن میں شروع کی مگر فلانتروپی جو ہے وہ نائنٹی سیون میں والد صاحب کی جو کنٹینیو تھی اس کو میں نے شروع رکھا ٹو تھوزن ٹو میں جب میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کا حصہ بنا تو میں نے دیکھا کہ نان مسلم کمیونٹی ہماری بہت زیادہ سفر کر رہی ہے کہ یہ جو سیٹس کا ریزر سیٹس کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پھر میں نے ٹو تھوزن فائیو میں ایک پاکستان ہندو کاؤنسل کا بنیاد رکھا ہے ایک سوشل نان پولیٹیکل آرگنیزیشن بنائی اس کا میں فاؤنڈر پیٹرن ہوں وہ میں نے ادارہ بنایا اس ادارے کے تھوہو میں نے آر فینڈز ویڈیوز ایڈیوکیشن سپورٹ پروگرام ڈسیبل سپورٹ پروگرام ان کو میں نے ترجی دی کہ جو لوگ ہیلتھ ایشوز ان کو میں سپورٹ کر سکوں دوہزار سات میں میں نے فیل کیا کہ پاکستان کے اندر فورسٹ کنورجن کیوں جو وہ بار بار کہلائی جاتی ہے اور جب میں نے وہ فیل کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگوں کے مسئلے ہیں کہ فینانچلی ساؤن نہیں ہوتے ہیں رشتے ان کے جو ہے وہ نہیں بنتے ہیں حقیقت میں دہج ہونا نہیں چاہیے مگر سسٹم ہے اووریج ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے بھی یہ ایشو آتے تھے تو پھر دوہزار سات سے میں نے کہا اب ہر سال جو ہے میں ایک سو جوڑوں کی شادی میں کراؤں گا اور ایک سو جوڑوں کی شادی کے لیے میں نے پلینک کیا پہلے سال بائیس جوڑے کمبائن میریجز میں آئے باقی جوڑوں کو میں نے ادھر ہی ان کو سپورٹ کیا جہاں جہاں پہ جو دور دراز کے تھے کیونکہ لوگوں کمبائن میریجز میں آنا بھی نہیں چاہتے تھے دن بہ دن وہ بڑھتا گیا ہر سال ہم نے سو جوڑوں کا ٹارگٹ رکھا اور اس سال ہم نے دو سو کا رکھا اور دو سو میں ایک سو بائیس جوڑے جب آپ ساتھ تاریخ کو ہمارے پروگرام میں آئے تھے جس کی آپ نے ڈاکیومنٹری بھی بنائی اور کب بنائی میں نے تو اچانک دیکھا کہ آپ نے یہ ڈاکیومنٹری اچھی بنائی ہے اور انٹریسٹ کے ساتھ بنائی ہے ڈاکیومنٹری تو اس کے لیے تھینکیو ویری مچ مگر اسی ایک سو بائیس جوڑوں کی جو شادی ابھی ہوئی پنڈال کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں پورے پاکستان سے آتے ہیں اور کتنی ان کو خوشی ہوتی ہے اور سب سے بڑا یہ کہ میں سال کی شروعات جو ہے وہ ہمیشہ نیک کام سے کرتا ہوں اور نیک کام ایک بیٹی کا باپ بن کے شادی کرانا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے مگر دو سو بچیوں کی اگر شادی ہو چار سو کھاندان جو ایسے عباد ہونے جا رہے ہو اور مجھے اگر اس کے لیے ایک میرا نصیب ہے کہ میں ان کا والد بن کے ان کی شادی کراؤں تو یہ میں نے پروگرام یہ سیونٹین تھ پروگرام تھا اس کے علاوہ سال کی شروعات میں ہم جو بچے پڑتے ہیں ان کا ہم کرائیٹیریا رکھتے ہیں کہ ہر سال کے فرسٹ ویک میں ہم ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں وہ بھی سیونٹھ کو آپ نے دیکھے ہیں جو بچوں کو چھوٹے کو بڑوں کو ہم جو اسکالرشپ دے رہے تھے وہ بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہم اس کا نام رکھتے ہیں سرسطی اسکالرشپ اس سرسطی اسکالرشپ میں لوگ ہمیں اپلائے کرتے ہیں فہم اس کا دیکھتے ہیں کہ کراچی میں رہتا ہے تو اس کا بل کتنا ہونا چاہیے انٹیرس میں رہتا ہے اس کا بل کتنا ہونا چاہیے گورنمنٹ اسکول ہے یا نہیں ہے وہ پاس ہوا یا نہیں ہے تو اس وقت ہمارے پاس ستائی سو اپلیکیشن آئی جو ہمارے کرائیٹیریا کے اوپر تھی مگر اس میں سے ہم نے دیکھا کہ کتنے اس میں فٹ آ رہے ہیں تو سات سو لوگوں کو ہم نے بچوں کو اسکالرشپ بھی دی اس کے علاوہ ہر پورا سال ہمارا ایک پروگرام چلتا رہتا ہے ویڈو سپورٹ پروگرام جو آپ کو میں نے کہا بارفین سپورٹ پروگرام ہم سینٹر مشن کھولتے ہیں کہ لوگوں کو ہنر سکھائیں تو یہ جو فلانتھروپی کا جو کام ہے وہ میں نے پہلے نان مسلم کمیونٹی کے لیے کیا اور میں ایز سپریم کورٹ کے اندر نان مسلم کمیونٹی کا نمائندہ رہا اور نائنٹین تھ جون ٹو تھازن فورٹین کی جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی وہ بھی میرے آرگیومیٹس کے اوپر آئی جس کے اندر پوری سیون پوائنٹس ایجنڈہ بنی کہ نان مسلم کمیونٹی کے ایشیوز کیا ہے اس کا ریڈریسل کیا ہے اس کے اندر چاہے ریلیجیس پلیسز کی پروٹیکشن ہو ان کی سیکیورٹی ہو ٹاز فورس ہو مائنارٹی کمیشن ہو پانچ پرسنٹ ایمپلائمنٹ کوٹا ہو یہ ساری چیزیں جو ہے اکرکلم روائز ہو کیونکہ لوگ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا آئین کبھی بھی نان مسلم مائنارٹی نہیں کہتا نان مسلم سٹیزن کہتا ہے مگر یہاں پہ مائنارٹی میجارٹی کی بات کی جاتی ہے پاکستان کا فلیگ گرین ساری کمیونٹی کو ریپریزن کرتا ہے وائٹ پیس کو ریپریزن کرتا ہے مگر لوگ جو ہے اس طریقے سے پروٹیٹ کرتے ہیں کہ وائٹ مائنارٹی کو ریپریزن کرتا ہے گرین جو ہے وہ میجارٹی کو ریپریزن کرتا ہے اور پڑے لکھی لوگ ان کو جب میں سمجھاتا بھی ہوں کہ یہ ہے بار بار یہ چیزیں آپ اس طریقے سے مختلف لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ قائد عظم محمد علی جناہ نے تو 11 تاگسٹ کو ڈیکلئر کر دیا تھا کہ آل آر ایکول تو پھر یہ فلیگ کی کام کے بات ہے مگر ان کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان ایک ایسا آمن کا گوارہ بنے گا پاکستان ایک ایسا رول مارڈر بنے گا جو مدینہ ریاست کے بعد کوئی ایک مثال ہوگی مگر اتفاقن سے 70-75 سالوں میں ہم پیچھے چلتے گئے اور ہم آگے نہیں بڑھ سکے ہیں تو پولیٹکس تو میں نے لازمی ہے میں اب 20 سال ہو گئے ہیں میں نے پولیٹکس کا حصہ رہا ہوں مگر سوشل ایکٹیویٹی کو میں نے جو ہے وہ کافی بڑھایا ایون اتنا بڑھایا کہ جب 9 اپریل 2021 کو میرے بڑے بھائی کا ڈیتھ ہوا تو پھر تو میں نے سوچا کہ اب اس کو کام کو اور آگے بڑھانا چاہیے پھر میں نے ایک پورا آرفنیٹ سٹی بنایا ہے تھر پارکر میں پریم نگر کے نام سے اس کے اندر دارال سکون بھی ہے جہاں پہ دو سو ڈسیبل بچے ہوں گی ایک سو ڈی جیوم ہوگا اور اسو اس ویلیج ہے وہاں پہ دو سو بچوں کو ہم ایڈاپٹ کریں گے اس کے علاوہ آپ کی پبلک سکول ہوگی میڈیکل کالیج ہوگا تھر یونیسٹری ہوگی جس میں آرٹیفیچل انٹیلیجنس پڑھائیں گے آئی ٹی سینٹر ہم سیلانی ویل فر کے ساتھ جو وہ مل کے کھول رہا ہے اور میں نے وہاں پہ بھی چارٹر میں یہ لکھا ہے کہ ففٹی پرسن بچے ففٹی پرسن بچے وہاں پہ ہنڈیڑ پرسن فیز دیں گے ٹونٹی فائی پرسن بچے ففٹی پرسن فیز دیں گے اور ٹونٹی فائی پرسن بچے جو آرفنس ہوں گے یا بالکل نانا فورڈبل ہوں گے وہ فری آف کاسٹ ہوں گے مطلب یہاں پہ انکم نہیں ہوگی جو کچھ ہوگا اور یہ اور سب سے بڑھ کر جو میں مثال بنانا چاہتا ہوں مندر اور مسجد دامنے سامنے بنا رہا ہوں پرہم نگر میں کہ ایک انٹر فیز کی مثال ہو اور جو بھی وہاں پہ پڑھنے آئے گا اب میں نے کہا ہندو کمیونٹی کی کرسن کمیونٹی کی خدمت کی اب کم سے کم جس جگہ پہ میری مطلب میرے بابا دادا سارے رہے ہیں میرا تو جنم چلو سجاول تھٹو میں ہوا مگر ہمارا گھر وہ ہے اسلام کوٹ ہے تھرپار کر میں میں کہا یہاں سے جو ہے میں خدمت شروع کروں تب یہ سوچا کہ اب پرہم نگر میں بڑے بھائی کے نام سے بڑے بھائی کا نام بھی ڈاکٹر پرہم تھا تو وہاں پہ پھر پرہم نگر کا ارادہ کیا اور ابھی وہ کافی آخری مرائل میں پہنچ گیا ہے مگر یہ چیریٹی کے کام تو چلتے رہیں گے اس کی تو کنسٹرکشن جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی مگر پھر بھی بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ کنسٹرکشن جو ہے وہ ہوتی رہتی اور یہاں پہ اس کے علاوہ جو سترہ اسکول ہمارے اس فقت میرے چل رہے ہیں جس میں بارہ سو بچے تھرپارکر میں پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کوئی ہندو یا مسلم کا نہیں ہے سارے بچے ہیں کچھ وہ ہیں کچھ وہ ہیں ادھر بھی یہ ہوگا تو پھر انسانیت کو جو ہے ایک پیشہ بنایا کہ نہیں اب انسانیت جو ہے اس کی خدمت کرنی ہے اور انسان کے ساتھ جانوروں کی خدمت کرنی ہے تو ان کے لیے بھی جو گوشالہیں کھولی ہوئی ہے پرندوں کی خدمت کرنی ہے ان کی بھی تو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اور قسم کی طرف لے کے گیا سیاست ایک طرف کیونکہ پاکستان میں تو سیاست کو عبادت نہیں سمجھتی ہیں مگر میں نے سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں میں سیاست کو خدمت سمجھتا ہوں صحیح اچھا پیسا نام بھی بڑا اچھا ہے پریم نگر پیار والی جگہ اور انٹر فیت وہاں پہ ایک چیز جو ہے for the record میں کہنا چاہوں گا یہ state driven ہے یا جس طرح بھی ہے کہ تم الگ ہم الگ یا یہ جو term non-muslim مجھے یہ term بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ایک آئی فون ہوتا اس کا آئی فون ہوتا اس کا نام non-samsung نہیں ہوتا identity ہوتی ہے similarly minority majority مجھے سمجھ نہیں آتی جس طرح پاکستانی یا انڈینز دنیا بھر میں چاہے وہ امریکہ ہو آسٹریلیا ہو کینیڈا ہو کہیں بھی بھی ہو وہ وہاں کے شہری کہلاتے ہیں اس میں پاکستانی کہیں دنیا بھر میں minority نہیں ہے similarly ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ سب equal ہیں اور ان terms کو ہمیں پیچھے چھوڑنا چاہیے پرانے بابوں نے اگر بنائی تو بنائی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور سب کو equal رکھے گے تب ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ نے education کی بات کی خاص طور پر اور میرا education سے کافی رہتا بھی ہے اور میں چاہتا بھی ہوں کہ اس کو ہم promote کریں اگر ہم community کی بات کریں ہندو community کی بات کریں تو یہ آج سے نہیں تقریباً ڈیرھ سو سال سے تو recorded ہے ڈی جے کالج جو ہے اٹھارہ سو ساٹھ میں وہ بھی دیارام جیٹمل نے بنایا تھا تو یہ اسی طرح اگر ہم گنگا رام hospitals دیکھیں لاہور میں اتنی بڑی بڑی انہوں نے colleges بنائے hospitals بنائے تو یہ ایک ایک بڑی lively spirit ہے ہندو community کی کہ جہاں پہ دینے پہ زیادہ belief کرتے ہیں راض دن کے خود کے لئے accumulate کیا جائے تو آپ میں بھی مجھے وہ spirit دیکھتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ چیزیں پھیلیں دیکھیں life یہ ہے میں عید چاہے محرم چاہے رمضان چاہے دیوالی چاہے christmas میں ایسے نہیں منا تھا ابھی بھی عید تھی میں نے حالات دیکھے صحیح نہیں تھے راشن لیا میں نے ہمارے ہر جگہ پہ coordinator سے میں نے کہا یار دیکھو کون سی ویڈیوز ہیں ہر شہر کے اندر جتنے بھی کافی شہر تھے ہر شہر کے اندر میں نے پانچ پانچ ویڈیوز دونکے میں نے عید اور رمضان میں ان کو راشن بھیجا کیونکہ آپ کی خوشی یہ ہے میں دیوالی کے لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر دیوالی ہو میں کپڑا اگر نیا پہنوں تو میرا ملازم اگر نیا کپڑا نہیں پہنے میری وائف پہلے ملازموں کے کپڑے لیتی ہے پھر ہمارے لیتی ہے اور پڑوس میں اگر آپ اور زیادہ آفورٹ کر سکتے ہو تو آپ پڑوس میں بھی وہ وہی خوشی مل کے مناو اگر آپ اور زیادہ آفورٹ کر سکتے ہو خوشی بانٹ کے لوگوں کے ساتھ مناتے ہیں وہ خوشی جو ہے نا وہ خدا کو بہت پسند ہے تو آدمی کو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کس طریقے سے مالک کو پسند کرایا جائے مالک کو جو چیز پسند ہے ہمارے پاس ایک بجرنگ بلی ہنمان کی آپ نے کہانی سنی ہوگی کیونکہ آپ کے ویور جو ہے وہ انڈیا میں بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ بجرنگ بلی ہنمان نے اپنے آپ کو پورا سندور سے جو ہے پورا سندور لگا دیو تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے طرح سندور کیوں لگایا تو اس نے کہا اس ورے سے کہ مہتہ سیتا کو پسند ہے تو جو مالک کو جو پسند ہے وہ وہ بندہ پسند ہے کہ جو انسان سے محبت کرے ہر سانس والی چیز سے محبت کرے اگر آپ دوسرے کا درد اگر سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کے لیے کما کے اور کبھی ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا بہت کچھ ہوگا مگر آپ کسی ہوتل بے کھا نہیں سکوگے آپ اپنے لیے کری کے اوپر چلو جائے گے آپ ایک کرب چھوڑ کے گئے یا ایک کروڑ چھوڑ کے گئے اسے کیا فرق پڑتا ہے آپ اپنے بچوں کو میں تو ابھی بھی میرے دو بچے ہیں اگر وہ ایڈیوکیشن کرنے اور وہ میچور ہو گئے ہیں تو ہم نے تو ابھی کمائی کا انٹریسٹ نہیں ہم اب چاہ رہے ہیں جو زندگی ہے پہلے میں نے یہ سوچا کہ آپ پچاس سال عمر ہو چکی ہے اور اب جو ہے نا ریٹائرمنٹ لے کے لائف جو ہے وہ مگر بڑے بھائی کے ڈیتھ کے بعد میں نے کہا نہیں ملک اور میرے مرشدوں نے بھی کہا اور میرے مرشدوں نے کہا اور میں کہتا ہوں کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اچھا ایک لنک ہے پاکستان کی ہر پولیٹیشن سے میرا اچھا لنک ہے تو میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں مجھ سے کبھی پوچھتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک کب ہوگا میں نے کہا میری ایسٹرولاجی کے مطابق جب میں پرائم نیسٹر بنوں گا تب پاکستان ٹھیک ہوگا وہ آپ جب آئین میں ترمیم کرو گے کیونکہ انسان کو محبت میں جب عمران کھان کے ساتھ تھا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے کوسچن کرو گے کہ آپ ہر پولیٹیکل پارٹی میں رہے تو اس سے اچھا ہے کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں تو ایک دن میں نے کھان صاحب کو کہا میں نے کہا آپ نے مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں تو مدینہ ریاست میں تو معافی تھی مہربانی کر کے آپ اگر ملک کو اگر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ منڈیلا موڈل پہ جائیں نیلسن منڈیلا سے زیادہ کس نے تکلیف ہے سہی مگر نہیں اور آج بھی ایسے ہی ہے آج بھی ایسے ہے میرا ابھی کچھ دن پہلے الیکشن ایسٹرولاجی کے اوپر ایک کالم آیا ہے میں نے اس کے اوپر آٹیکل لکھا ہے کہ اگر ایٹھ فیبراری کو الیکشن ہوئی تو ایٹھ فیبراری کے الیکشن کے مطابق جو ستارے ہیں وہ ریکنسلیشن کے سیاست کے بادشاہ آصف زرداری صاحب کے تیز ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے راٹ سنگھاسن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہا ہے اور اگر آٹھ فیبراری کوئی تک اگر اگر آپ کچھ حالات اگر آپ اس طریقے سے میاں نواز صریف اگر آتا ہے تو پہلے خان صاحب نے ان کو اندر ڈالا یہ ان کو اندر ڈالے گے ملک ہم پیچھے چلتے جائیں گے مطلب وہی بدلے کی سیاست چلتی لگی کسی کو یہ تو ہے ہی نہیں کہ بھائی ملک کے مسئلے کیا ہیں عوام کے مسئلے کیا ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے مگر مجھے اپنے جو پرورش کے اوپر مجھے اتنا فخر ہے کہ بیس سالہ پولیٹکس میں میں پی ایم ایل بھی رہا میں پیپلز پارٹی میں بھی ہوں مگر آج تک میں نے کسی سے کوئی بھتمیزی نہیں سب کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھا مگر میرے موں کے اندر کسی نے اپنی زبان بھی نہیں ڈال سکا جو مجھے رائٹ ڈائریکشن جو مجھے اچھی چیز لگتی ہے میں کہتا ہوں اور میری پریڈکشن ہمیشہ صحیح چاہے عالمی منظرنامے پہ چاہے لوکل منظرنامے پہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے آپ اس حکومت کا حصہ بن جاتے ہو دو تین میں نے آپ کو پہلے پیسے پہلے کیسے پتا چلتا ہے تو وہ میری پولیٹیکل سوچ میری 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 ایسٹرولاجی اور حالات ان سب کو دیکھ میں ڈیسیشن کرتا ہوں دوہزار رکیس میں جب افغانستان سے فوجیں جا رہی تھی اس سے پہلے خان صاحب یوین کا اجلاس کر کے پہنچے تو ہمارے گروپ کے اوپر میسیج آیا کہ امران خان صاحب آئے سب ائرپورٹ چلے ریسیف کرنے کے لیے میں نے کہا میں نہیں چلوں گا کیوں میں نے بلینڈر کیا آپ کہتے ہو اچھا کیا ہے میرے حساب سے بلینڈر کیا ہے آپ جو کچھ کر رہے ہو اور یہ جو آپ افغانستان میری سپیچ ریکارڈ کے اوپر ہے میں نے اس ٹائم پہ کہا تھا کہ آج افغانستان کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہو کہ امریکہ جا رہے ہیں آپ ادھر تالیاں بجا رہے ہو سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا آج جو ڈالر یہاں پہ سستہ مل رہا ہے افغانستان اب یہ پرائز بڑے گی پھر آپ بولو گے کہ افغانستان پاکستان کو کھا گیا اور وہ ہیڈلائن یں چلی اور پتہ نہیں ملین اس کے ویوز چلے اور آج ہم اسی جگہ پہ پہنچے ہیں کہ افغان ریفیجیز جو اس ٹائم کے جو آئے ہیں جو انریجسٹرڈ ہم نکال یہ میں نے کب بات کی تھی دوہزار اکیس میں پتر جو بھی کسی بھی عالمی منظر نام پی اور لوکل بھی جو بھی میری پریڈکشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ پوری ہوتی ہے ڈسمبر دوہزار اکیس میں میں نے عمران خان صاحب کو کہا اور خان صاحب نے مجھ سے پوچھا علی زہدی ساتھ بیٹھا ہوا تھا مجھے کہ آپ رات آسف زرداری صاحب سے ملے میں نے کہا صاحب میں سمجھ رہا ہوں کہ ملک اب پیچھے جا رہا ہے اب آپ جو آگے جو چیزیں کریں جا رہے ہیں اس میں اور پیچھے میرا مشہورہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کی طرف چلے جائے یہ کب کی بات ہے دوہزار بیس دسمبر دوہزار اکیس میں نے کہ آپ الیکشن کے اوپر چلے جائے آپ کے لیے بھی اچھا ہے ملک کے لیے بھی اچھا نہیں میرے ساتھ تاکتیں ساتھ ہیں میں نے سارے views دیکھ لیے تاکتوں کو بھی دیکھ لیا ہے اور حالات کو بھی دیکھ لیا ہے اور وہ آپ کے لیے بہت خراب ہوگا آپ کبھی علی زہدی سے پوچھنا کہ میں نے نہیں مانا آج کام ملک کتنا پیچھے چلا گیا جو کچھ ہوا اب یہ ہمارا کام ہے ہماری جتنی ایک لیول ہے اس حساب سے جو ہے وہ ہم بتاتے رہتے ہیں مجھے جب ابھی الیکشن کے حوالے سے جب یہ موقع آئے اور جب یہ بات ہوئی تو مجھے لوگ کہنے لگے کہ پی ٹی آئی میں نے جب پی ٹی آئی میں بھی میں آیا دو ازار اٹھارہ میں تب بھی عمران خان صاحب نے مجھے کہ بھئی آپ میرے ساتھ آئیں تب بھی میں نے یہ بات کی تھی میں ایک تو میں بنی گالا نہیں آوں گا دوسری چیز یہ کہ اگر آپ چاہتے کہ تیوری ہوگی میں وہ نہیں کروں گا کہ انپڑ بندے کو آئی ٹی کے اوپر لگا دوں گا یا کسی انپڑ کو میں میڈیکل کے اوپر لگا دوں گا میں جو پر سن جس فیلد کاؤ گا اوڈر لگا گا میں نے کہا ٹھیک میں آپ کے ساتھ آتا ہوں گلت کیا اور اس ٹائم پہ جب میرے پاس کھان ساب آئے گھر پہ تو یہ لوگ جو ساتھ تھے تو نے کہا سر یہ میری کمنمن نہیں ہے میری ایک اپنی آئیڈنٹری ہے اور جو کلچر جو چل رہا ہے وہ اور ہے میں آپ کے ساتھ جوائن کر رہا ہوں ملک کی خدمت کی خاطر ملک کو آگے لے کے جانے کی خاطر آپ نے پارٹی کے لیبل سے بڑھ کے سوچا کیونکہ روزانہ میرے اوپر بھی بات آتی ہے کہ یہ پہلے پی ایم ایم میں چلا گیا پھر پی ٹی آئی میں چلا گیا پھر پی پلز پارٹی میں چلا گیا میں کسی بھی پارٹی کا یہ جو وزن یا یہ جو ایشوز جو نیگٹ ہوتے ہیں میں وہ نہیں لیتا میری اپنی ایک پوزیشن ہے میں آتا ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں مگر اس کی کنڈیشن آپ اگر رائیڈ پرسن رائیڈ جاب کہہ رہے ہیں میں اس کے اوپر لبیگ کہتا ہوں میں چاہتا ہوں میرا ملک آگے بڑھے میں آج بھی چاہتا ہوں ملک میرا آگے بڑھے مگر آج آپ کے پروگرام کی توصیل سے بتا رہا ہوں مجھے ابھی دو سال ملک آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آرہا ہے آپ کو آپ کی اسٹرولوجی کے مطابق عمران خان منڈیلا بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں جیل کے اندر عمران خان کے ستارے اس وقت اگر اسٹرولوجی کے اوپر جائیں تو اس وقت اسٹرولوجی میں عمران خان اور آصف زرداری کے انکلائن ہے مریم نواز بہت ڈاؤن ہے اس وقت جو ستارے کہتے ہیں مگر عمران خان کے ستارے ساتھ کیوں نہیں دے کرو تو آپ کی ہاتھ کی لکیریں بھی چینج ہو جاتی ہے مگر اگر آپ اچھے کام نہیں کروگے تو جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ بھی ہٹ جاتی ہیں خان صاحب نے کوئی اچھا کام نہیں کیا اگر خان صاحب اچھے کام اچھا کام کیا تھا اچھا کام دیا اور میں واحد بندہ تھا جو نگر خانے کی مخالفت کرتا تھا میں جب بھی کہ میں نے کہا 1997 سے نگر خانہ میں چلا رہا ہوں اگر گورنمنٹ کسی کو کہے بھئی آپ کام نہیں کرو اور ہمارے پاس آکے یہاں پہ مفتقہ کھانا کھاؤ کہاں کی تھیوری ہے آپ آیا وہاں سے اپنا ان کے آئی ایس پیار والوں کے ساتھ ہی گیا تھا میں وہاں سے واپس آیا میں نے آکے جنرل باجوا صاحب کو بتایا اور عمران خان صاحب کو بتایا میں نے کہا سر وزیرستان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا میں نے اسی دن آٹیکل لکھا اور میں نے انٹریویو اس کے اوپر بات کی کہ آپ دس سال کے لیے ان لوگوں کو روزگار کے لیے آپ فری زون کر دو آپ نے اس شمالی وزیستان کو ضم تو کر لیا کے پی کی ساتھ آپ اس کو کریں اس ادھر کے لیے آپ ترقی کے لیے کریں آپ لوگوں کو روزگار کے اوپر لگائیں نہیں تو یہی لوگ دوبارہ سو ڈالر کے اوپر بکیں گے اور پھر وہی دہشت گردی جو ستہ اسی ہزار جانے آپ گوائی ہیں دوبارہ آپ آئیں گی کوئی وزن نہیں کسی چیز کے اوپر نہیں یہی پلواما ہوا تھا جب میں گیا تھا انڈیا نرندر موڈی سے بھی ملا سشما سرات سے بھی ملا دونوں سے ملا اور میں نے مشرف مادل جہاں پہ مشرف کی ٹیم کا بھی محصہ تھا اور اس وقت وہی مشرف مادل دوبارہ ہم نے اس کو الائیف کر دیا اور چیف نے بھی مانا ڈی جی آئی نے بھی مانا کہ ڈاٹر ہمیش اور یہ جو انڈیا کی بات ہو رہی ہے بلکل صحیح ہے ہونی چاہیے مگر امنان کھانے نہیں مانا آج اگر آپ کو کھتے کے اندر ترقی کرنی ہے آج ابھی بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئی موڈی ادھر سے تیسری مرتبہ آرہ مطلب آپ افغانستان کے ساتھ بھی اچھے نہیں آپ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی اچھے نہیں آپ انڈیا کے ساتھ بھی اچھے نہیں تو آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں آپ کو اگر ترقی کرنی ہے تو پہلے آپ کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے اور گھر جو ہے وہ صرف پاکستان نہیں ہے گھر ہمارا پڑوس اگر مجھے اگر مجھے اچھے ماہول میں رہنا ہے مجھے اگر اچھے ماہول میں رہنا ہے کہ میری سوسائیٹی اچھی ہو تو میں اپنا گھر اندر سے سونا بنا دوں مگر سوسائیٹی باہر کی جو ہے وہ گندی ہو جیسے ابھی میں آپ کے اسٹوڈیو میں آیا اندر اسٹوڈیو میں نے دیکھا بہت اچھا مگر جب باہر بیلڈنگ دیکھی تو امپریشن یار یہ مگر ہمیں وہ لیول پہ سوچ نا پڑے گا مالک باکان نے منع کی ہے باہر ڈیکوریشن نہیں کر سکتے اندر جو کر رہو خیر بات آپ کی صحیح اچھا جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ویلکم کیا اور میں ان کے ہی چارٹر جاز میں جب گیا تھا کمب کے میلے کے اوپر بھی گیا تھا مجھے انہوں نے انوائٹ کیا تھا تو میں نے کہا پاکستان چاہتا ہے پاکستان میں اس فقط لیڈرشپ چاہتی ہے کہ ہم آپس میں تلقات تو اس نے مجھے کہ میں سشما کو فل پاور دیتا ہوں اور دیدی آپ ڈاکٹر رمیش کے ساتھ بیٹھیں اور جو چیزیں تہہ کرنی آپ کریں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تلقات بہتر ہو میں نے ان کو کہ سر جب الیکشن پاکستان کی ہوئی پاکستان میں انڈیا ڈیشنگ اب یہ وقت چینج ہو چکا ہے سر اور ہمارا دھرم سناتن دھرم جو ہے وہ ہمیں سبر تیمل اور برداشت سکھاتا ہے محبت سکھاتا ہے تو ہم اس کو نکم کرنے کے لئے تیار ہوں اور اس کے اوپر میری 45 منٹس سشما سوراج کے ساتھ ون ون میٹنگ کافی باتیں اس کے اندر آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ بنگلہ دیش افغانستان انڈیا آسی نوے رپے کا ڈالر ہے ہم تین سو رپے میں بھی ہمارے پاس ڈالر نہیں مل رہا ہے اور آج بھی مجھے اسرائیل اور فلسطین والا مسئلہ ہوا بہت زیادہ دکھ ہوا جتنی اس کی مدمت کی جائے اتنی کم ہیں ہمیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر بات کی جائے اور بہت اچھے طریقے سے اس وقت ٹیکل کیا مگر ماضی میں ایسے نہیں ہوتا تھا ماضی میں ادھر ہوتا تھا ہم ادھر ریلی نکال کے اپنی گاڑیاں آگ لگا دیتے تھے اب یہ کانس کا اکل بتاتا ہے کہ آپ اگر باہر کہیں ہو اور اپنی گاڑیاں جلا کے آپ کہ ہم نے احتجاج کیا ہم نے یہ جلا دیا ہم نے وہ جلا دیا ماضی میں ایسی چیزیں ہوتی تھی مگر ہمیں چینج ہونا پڑے گا اگر ہمیں آگے لے کے جانا ہے چوبیس کروڑ جو ریکارڈ آیا ہے مگر میرے حساب سے تو ستائی ستائیس کروڑ عوام کا محل سر پچھلے سال ایک کروڑ انہتر لاک یعنی سیونٹی نائن لاک بچے ریجسٹر ہوئے نادرہ میں یہ ہی آپ کو بتا رہا ہوں کتنا بڑا ہیومن ریسورس ہے اگر ہمارا ہیومن ریسورس ہم اس سکتے ہیں ہم خالی بدین میں پران فارمن سے اتنا کما سکتے ہیں بہت زیادہ میں نے جب یہ الیکشن کی جب میں نے یہ کیمپن کے حوالے سے جب میں نے یہ کام شروع کیا کیونکہ میں ہمیشہ ریزر سیٹس پہ آتا تھا میں نے کرنی اس ورد تو مجھے اینے ٹو فور ون سے لڑنا ہے میں نے خواہش کلیفٹن سے کلیفٹن سے یہ تو سارا پی ٹی آئی کا ہے بلکل پی ٹی آئی کا ہے اور آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے تو آپ کو چانس ملے گا میری اور عادت ہے میں ہمیشہ چیلنج لیتا ہوں مجھے کہا زرداری صاحب نے مجھے کہ آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہو کون سی 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 میں نے کہا سی 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 لڑنا چاہتا ہوں جو جو جیتی نہیں ہو وہ سی مجھے دیں میں چیلنج کر لوں وہ سی اور میں اگر آتا نی 2 4 1 سی میں کسمت چینج کر دیتا میں پاکستان کی اسی ہلکے سے کسمت میں ابھی کچھ دن پہلے سمندر میں گیا پچاس کلومیٹر تک آپ کو آئیل ملا سمندر کے اندر جو جاز آتا ہے آپ کسی باہر کے کنٹری میں جائیں آپ کو پورٹ کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا آئیل جو نکالو گے اس کا بھی پورٹ چارجز لے گی مگر یہاں پہ سمندر کے اندر جو بھی پران جاز آتا ہے وہ ہماری ایریا میں آپ کیونکہ اگر باہر کی ایریا میں جاتے ہیں اور اگر وہ انڈیا کے ایسے میں آجاتا ہے یا دبائی اور اور کسی گلف کنٹریز میں تو وہ پینلٹی لگا دیں گے بڑی جتنی ہماری پچاس آٹھ کلومیٹر کے ایریا ادھر وہ آکے سارا ویسٹ ایک تو کراچی پورے کا ویسٹ ادھر جائے ہماری بیچز کی کیا حالت ہے ایک ہزار کلومیٹر ہمارا ہر بر کوسٹل ایریا ہم اس کو کیا سمندر اس کو اگر ہاربر فرنٹ بنا ہے یہ کلیفٹن سے بڑی لانچ نکلے ڈاریٹ اور مارا ڈاریٹ ہنگ لاج ماتا کا مندر میں دو سال کے اندر چینج کر دیتا ریپڈ ریسپانس فورس سٹریٹ کرائم کیوں یار آپ کے بلوک لگے ہو دوبائی کیسے دو منٹ میں آپ کی پورا کنٹرول سسٹم ہونا چاہیے ڈسٹرک ساؤت کا اسی وقت موٹر سائیکل ان کے اوپر 44,000 کی اس وقت پولیس کی رینج ہے کراچی کے اندر 44,000 تھانے کے اوپر لوگ ہی نہیں وہ ہی ہم موٹر سائیکل ان کو دیں پولیس موبائل کی ضرورتی کیونکہ مجھے 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 مجھ سے کوسچن کرتا ہے میں صرف یہ کرتا ہوں کہ بیٹا آپ کو جو کوسچن کرنا ہے مجھ سے بطم ایزی نہیں یہ پیٹی آئی کی کلچر نہیں آپ میرے سامنے بیٹھے آپ مجھ سے پوچھے میں فکر سے کہتا ہوں مجھے کوئی کہتا نیز ہیں آپ پوچھیں امران خان کے سامنے سارے ایسے ڈرتے تھے ایک میں واحد ہوتا تھا جو آرگیو کرتا تھا ایک دن مراد سعید آیا ایک پروپوزر لے کے کہ یہ روڈ سیٹس لگانا ہے مجھے احتراز ہے اس کے اوپر کیسے آپ لگا سکتے ہیں میں ایک کتاب پڑھا ہو ہے چانکیہ جی کا ارث شاستر اور چانکیہ نیتی مجھے ایک کام کرنے سے پہلے آپ دس مرتبہ سوچیں مگر آپ جب کام کوئی کریں تو آپ کی کمنمنٹ اتنی ہو آپ کانفیرنٹس اتنا ہو کہ آپ کو ریٹن نہیں ہو پڑے کہ میں اپنی بھی گاڑیاں نہیں ہو گاڑیاں نہیں ہوگی گاڑیاں ایمپورٹ کرنے کے لئے اور بیس دن کے بعد وہ واپس کیا اس بیس دن کے اندر ایک پی ایم ڈی سی گا بلے کیا میں نے پھر اس کے اوپر احتراز کیا میں نے کہا سر اسٹیک ولڈرز کو بلا ہے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے وہ ہی پی ڈی سی گا واپس کیا ایک دن ہم میٹنگ میں بیٹھیں ہم آد حضر نے کہ سر یہ چیز ہوئی ہے ہمیں پیاس فگر انڈیا سے منگانی چاہیے ہاں آپ صحیح کہہ رہو اگر ریڈ میں فرق پڑھتا ہے نا تو آم مگا لو تھوڑی کٹی سائز شروع تو اس نے کہ یہ کس نے کہ سر ہم دس لوگوں کے سامنے آپ نے کہ وہ اسٹیٹمنٹ وہ فرما دازار وہ سی سی کا فیصلہ وہ واپس کرا لیا مگر پیاس تو ابھی انڈیا سے آتا ہے دبائی کے رستے سر یہ انڈیا جو کھجور ہے مطلب ہم بلیک چینل کیا ہوتا ہم اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں ایک جس گھر میں آپ ابھی بیٹھے ہو ساری دنیا ساری پاکستان کی ہر انٹیلیجنس کو پتا ہے کہ یہ گھر پانچ کروڑ کا ہے ریجسٹر ایک کروڑ پہ میں کسی کو پتا نہیں گیا انڈیا نے 20 سال پہلے ایک چلائز کیا تھا اور یہاں پہ ریال اسٹیٹ والے کیونکہ میں ہمیشہ فائنانس کمیٹی کا اور پبک اکاؤن کمیٹی کا ہسارہ میں کہتا تھا ریال اسٹیٹ والوں مارکیٹ بیٹھ جائے گی آپ کو اپنے آپ کو ایک سسٹم میں لے کے آنا پڑے گا آپ اگر پانچ کروڑ کا گھر لیتے ہیں ملتے ہے وائٹ کا مسئلہ ہوگا پراپٹی نہیں لے گی ہم اپنے آپ کو خود اس راستے کے اوپر لے کے آتے ہیں تو کب سسٹم بنے گا اس سسٹم کے لیے آپ پہلے بگ بوس کو چیف آرمی سٹاف کو کہتے مگر میں کہ رہا ہوں کہ دیموکریٹک سسٹم ہے پرائم نیسٹر پہلے تو اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو چیزیں اور دوسری چیز فالو کرنا پڑتا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا ملک ہمارا جس راستے سے ہم گزر رہے جو ہمارا ماہول ہے اس قسم کی ریزر بلنس کون س کنٹری کے ساتھ ہے اس نے ترقی کیسے کی اس کو فالو کرنا پڑے گا اس کو رول مادل بنانا پڑے گا پاکستان کے اندر جنیت بھائی بہت پوٹنشل ہے سچ بتاؤ اتنا پوٹنشل ہے میں صرف دیا پرائم نیسٹر کو چیف آرمی سٹاف کو اور سب کو کہ اسی ٹوریزم سے دو بلین ڈالر آپ پہلے سال مجھ سے دو بلین ڈالر آپ انکم لیں پاکستان کے اندر دوسرے سال تین بلین ڈالر تیسرے سال چھ بلین ڈالر تین سالوں کے اندر صرف یہ نہیں مگر پاکستان کا سوفٹ امیج انٹرنیشنلی پتا چلے گا کہ پاکستان کے اندر بودھزم ہے کتنا سٹارٹی بودھزم کا یہاں ہوا ہے ہندوزم ہے کتنا جینیزم ہے کتنا ہم صرف سکھ ہزم کو تھوڑا بہت کر کے خوش کریں کہ سکھ کو ہم نے کر دیا سکھ ہزم اس لیے کرتے کیونکہ خالستان والا انگل ہے اس لیے کرتے ہم نہیں تو یہ باتیں اور یہ میں کہتا ہوں کیونکہ میرا خود کا تعلق بھی اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ اور میں کہتا ہوں کہ سر ابھی اپنے آپ کو بھی چینج کریں اور ہمیں ریالسٹک چیزوں کے اوپر جانا پڑے گا ہمیں پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے پاکستان کی ایڈمنیسٹریشن دیکھئے گی انڈیا کا مسئلہ انڈیا کی ایڈمنیسٹریشن دیکھئے یہ کب ختم ہوگا یہ تو کہنے لگے وہ اچھالتے ہیں میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا تو ہمیں یہ تھیوری چینج کرنی پڑی اور یہ تھیوری کیسے چینج ہوگی اگر آج اگر ڈی جی ایمو آپس میں بیٹھ کے ہم نے انٹرنل یہ چیزیں ختم کر دی اور ہم ابھی اپنے آپس میں یہ حالات کو بہتر کرنے جا رہے ہیں چینج ایسے چینج ہو جائیں گی آپ کی ایکنومی آپ کی محبت ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں آئیں جائیں یہ یورپ کیسے تھا یہ آپ بلن کی دیوال ہیں بھور گئے یہ بھی ایسے ہی تھے نا آج کچھ ہے آج آپ پتا چلتا ہے کہ ہم جرمنی میں پہنچ گئے جرمنی سے کہاں جا رہے ہو آپ پتا چلتا ہے نہیں اچھا رمیش صاحب میں جب بھی trade relations کی جو neighbor کے ہوتے میں جب بھی اس کی بات کرتا ہوں تو اکثر بیشتر کمنٹ یہی آتا کہ distrust بہت ہے دونوں ملکوں میں ایسے elements ہیں جو جب بھی پیس کی طرف بات جاتی ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو جاتے اور پھر وہ پیسے چلے چاہے وہ واجپائی صاحب کے دور میں منمون سنگھ کے دور میں ہو یا موڈی صاحب نواز شریف کی دعوت پر جب بھی کچھ ہونے لگتا ہے پھر کچھ نہ کچھ فیکٹرز ادھر ادھر چیزیں ہو جاتی ہیں اور معاملات پیسے چلے دیکھیں میں مشرف صاحب سے لے کی آج تک میں نے یہ ساری چیزوں کو ابزر کیا ہے تالی ایک آت سے نہیں بچتی اگر ہم صرف پاکستان کے اوپر الزام دیں تو بھی غلط ہے اگر ہم صرف انڈیا کے اوپر الزام دیں تو بھی غلط ہے ایک mistrust ہے mistrust کے لیے غلط اور اس نے مجھے کہ دار صاحب میں خود چاہتی ہوں کہ میں اپنی حیاتی میں ان دونوں ملکوں کو بہت نزدی کر جاؤ بہت آگے چیز کچھ کبھی ہم آگے بڑھتے ہیں تو ادھر سے چیز ہو جاتی ہے اب ہمیں یہ چیزیں ختم کر ہم بھی سمجھ سمجھ تائیگر تو ہم فورن بن جائیں گے مگر ہم پوری مارکیٹ کچھ کر سکتے ہیں ہم چائنا کو بہت پیچھے چھوڑ سکتے ہیں یہ اس کو ریالائیز چائے گا کہ ہم ان کو پیچھے چھوڑ دیں ٹھیک تو اس کے لیے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم آپس میں ایسا کوئی فورم بنائے اور اس فورم کو ہم نے چاک اوٹ کیا تھا اور چاک اوٹ میں نے اور سشما نے جو کیا وہ پروپوزل آکے میں نے ہماری لیڈرشپ کو بتایا کہ جو میس ٹرسٹ ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے مگر اس وقت پرائم نیسٹر کی کبھی کبار میں نے مشرف صاحب سے لے کی آج تک جو observe کیا ہے مختلف کیونکہ میں کبھی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں چاہتی ہے کبھی پولیٹیکل گورنمنٹ چاہتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہے تو یہ جو چیزیں چلتی رہی جس کی وجہ سے ہم کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچے مگر آج کی میں آپ میاں منشا پرائیمنیسٹ راؤس میں گئے تو میاں منشا نے کہ ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں میاں صاحب کو شہباز شریف کو میاں منشا نے کہ ہم ایک بزنیس فورم کی میٹنگ بلاتی ہیں انڈیا سے ڈیلیگیشن یہاں پہ آتا ہے اور یہاں سے میں ڈیلیگیشن لے کے جاتا ہوں اور ایک ٹوریسٹ گروپ بناتے ہے ادھر سے ڈاٹر رمیش لے کے جاتا ہے ادھر سے پھر اس کو ڈاٹر رمیش ہیڈ کرتا ہے تو میں نے یہاں پہ جب بات کی میں اجمیر شریف بہت جاتا ہوں مجھے وہاں پہ بہت روانی سکون شیبہ صریف صاحب نے ڈیسیشن نہیں ابھی یہ ٹائم نہیں ہے وہ نہیں ہے الیکشن کا ہے آگے چیزیں نہیں بڑی کیونکہ اس میں بہت زیادہ انٹرنیشنل بھی ہیں چیزیں مگر اس وقت جو مجھے دیکھنے میں آ رہا ہے جو ہماری جو پولیسی دیکھنے میں آ رہی ہے جو میری سوچ ہے اب اسٹیبلشمنٹ نے لاسٹ میں باجوا صاحب کے ٹائم پہ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا مگر وہ چیزیں خان نے امپلیمنٹ نہیں کرنے دی مگر اب ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرف چلے جائیں کہ کیونکہ ہم اسٹ ویسٹ دونوں بارڈر کو ہم سخت نہیں رکھ سکتے تو اس وجہ سے ایک طرف افغانستان کے ساتھ کیونکہ ہمیں امریکہ کا جو دورہ چیف صاحب کا رہا وہ بہت ہی زیادہ اچھا رہا ہے اور اس کے نتائج آپ نے دیکھے جی ایم ایف کے دیکھے جی ایس پی پلس کے دیکھے اور بھی آگے آپ کو بہت ساری پاکستان کو ٹائم سوٹ کرتا ہے مگر انڈیا کے اندر اب یہ الیکشن اور الیکشن کے ٹائم پہ موڈی کو یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ یہ بدقسمت ہے کہ انڈیا کے اندر جب بھی الیکشن ہوتی ہے پاکستان ڈیشن چلتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نرندر موڈی بھی اگر یہ اس طریقے کی پولیسی کے اوپر چلا جاتا ہے اور میں الیکشن میں نئے مینی فوسٹر کے ساتھ جاتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بھی کیونکہ پاکستان ایک چوبیس کروڑ پچیس کروڑ عوام کا ملک ہے اور انڈیا کی جو فارما انڈسٹری ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ انڈیا کو اتنی بڑی اگر ایکسپورٹ مارکیٹ مل جائے تو انڈیا ایسی چلا جائے گا اور اس وقت وہ چیزیں چائنا سے آ رہی ہے اور انڈیا کا ایک تو بڑی مارکیٹ ملے گی دوسری چیز یہ کہ اس کا جو چائنا ہے وہ تھوڑا پیچھے ہٹ اس چیزوں کے اوپر بلکل کام ہوگا اور اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں ملکوں کو نزدیک لے کے آئیں گے مگر آپ دیکھیں پہلے الیکشن تو ہو سوشما جی کیا اپنے بات کی تو ان کی مجھے ایک چیز بڑی پسند تھی جب وہ حیات تھی کہ وہ ٹویٹر پہ بڑی ایکسیسیبل تھی اور پاکستان میں کسی کو بھی اگر لیور ٹرانسپلانٹ کی سرجیری ہوتی تھی کیونکہ پاکستان میں یہ سہولت موجود نہیں تھی تو لوگ سوشما سواراج جی کو ٹویٹ کرتے تھے کہ پلیز ہمارا پروسیس کو تیز کروا دیں ہمارے فیملی میمبر میں کسی کو ہے اور انہوں نے بہت سارے اس طرح کے کیس باقید ان کو ریپلائی بھی کرتی تھی اور وہ پروسیڈ بھی کرا تھی اچھا آپ نے گندھارا کی بات کی ریلیجز ٹوریزم کی بات کی تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ہماری آرڈینس کو بتائیے خاص طور پر جو یہاں کی آرڈینس ہیں جن کو شاید اتنا ہسٹری کا معلوم نہیں ہے دیکھیں بدہ کا جو جنم جو ہوا تھا وہ نیپال میں ہوا تھا مگر بدہ زم کی جو ہائپ کریٹ ہوئی وہ سوات سے ہوئی بری کوٹ سے ہوئی اور بدہ زم کا سٹارٹ ہی آپ سمجھلیں کنٹریز ہیں اس میں سری لنکا تھا نیپال تھا انڈونیشیا تھا تھائیلینڈ تھا ملائشہ تھا جہاں پہ بدہ مونکس گریٹ مونکس اور یہ جو رہتے ہیں ولنیویل مونکس ان کو جب میں نے انوائٹ کیا تو بتیس مونکس آئے اور ان کا انٹریسٹ اتنا تھا جب میں اس کو تختبائی لے کے گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہے کہ مجھے ملائشہ والوں نے کہ آپ اس کے ریپلی کا اگر کوئی بنے چیزیں میں پورے جہاز کے جہاز لوں گا یہاں پہ جب بات کی تو ہم تو ایسے ریپلی کا بنا کے نہیں دیں گے مطلب جو بیروکریسی کے ہیڈلز ہوتے ہیں وہ چیز آگے نہیں بڑی چارٹر جہاز جو آنے کے لئے تیار تھے ابھی آسٹریلیا سے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ ہم آپ کا جو ٹوت ریلیکس ہے آسٹریلیا کے جو گریٹ سٹوپ آئے اس کے اندر ہم ایکسیبیشن کرنا چاہتے ہیں مجھے تھائیلینڈ کے اندر جو بیٹی کی جو آرہی آنیورسری اس پروگرام میں ہم وہاں پہ پورے جو سیونٹی سک سے پتہ نہیں کون سی تھی وہ پورے آپ کے جو آئے اپنا بودھسٹ آئیٹم ہم اتنا انٹریسٹ ہے کہ پاکستان کا جو بودھسٹ پورٹفولیو ہے وہ مور دن ففٹی پرسنٹ ہے مگر آپ دنیا کے اگر آپ ریکارڈ اگر نکالیں گے تو اس کے اندر پاکستان کا نام ڈسکس ہی نہیں ہوتا تو یہ چیزیں ہمیں ایکسپورٹ کر کے اور اس کو ہائلائٹ کرنا چاہیے اور آپ سوچیں کتنی بدنصیبی کی بودھسم جیسا ریلیجن جو پیس ٹرینکوالیٹی نیروانہ سکون اسی سوات میں افسوس کی بودھ بھی ہوتے اگر تو کیا سوچتے وہ جہاں سے میں ہوں اچھا بات کرتے ہیں اب امپورٹنٹ ہی تھا خاص طور پر لیکن ہماری بہت بڑی آرڈینس جو ہے وہ اس ٹوپک پر بات کرنا جائے جو ایشوز ہیں تو آپ جو اتنا عرصہ مختلف پارٹیز میں رہے پاکستان کے اندر پانچ پرسنٹ ایلیمیٹس ایسی ہیں جنہوں نے پاکستان کو بدنام کیا ہوا ہے اور وہ پانچ پرسنٹ ایلیمیٹس نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں کے اوپر ہاوی ہے میں جب ہندو میرے ایکٹ بل جب میں نے بنایا تھا اور رانہ بھگوان داس میں دونوں نے مل کی بنایا اور وہ ہندو میرے ایکٹ کے اندر میں نے دو پوائنٹس ڈالی تھی ایک کہ جو شادی شدہ عورت ہوگی وہ جب تک اس کی سیپریشن نہیں ہوگی تب تک وہ کسی ریلیجن میں کنورٹ نہیں ہو سکے گی نمبر میرا میں نے جو پریزنٹ کیا تھا وہ دو ہزار تیرہ میں کیا دو ہزار چودہ گزر گیا پندرہ گزر گیا سولہ گزر گیا پاس نہیں کرنے دیا اسیمبلی آخر میں دو ہزار سترہ میں سپریم کورٹ کی جب ڈائریکشن آئی تصدق سینجلانی صاحب نے کافی کوشش کی نکال دی یہ دونوں پوائنٹ نکال دی کہ نہیں پھر میں نے کہا گیا اگر دونوں پوائنٹ کے اوپر اگر میں ہٹ جاتا ہوں تو یہ بھی رک جائے گا وہ ایکٹ بنوا دیا ایکٹ بننے کے بعد آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا اس کے بعد پھر میں ایک سندھ گورنر ایک پریس کلب کی باہر اتجاج کی وجہ سے تھریڈ ملے جس کی وجہ سے وہ بل واپس منگا لیا گیا اس کو بل ہولڈ کیا گیا پھر میں نے بل نیشنل اسیبلی میں پیش کیا ادھر میں نے کمیٹی بنوائی اور کمیٹی کے اندر ہماری میں جاتی تھی نور اللہ قادری اور علی محمد خان ان دونوں نے مل کے ہم اکثرت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فورسٹ کنوریجن کا بل پاس ہوا دو بندے آئے ریجیکٹ اور اکثرت گئی وہ نہیں بنا میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ فورسٹ کنوریجن ہے فورسٹ کنوریجن تو یہ ہے کہ آپ نے کسی بچی کو اٹھایا زبردست ہی آپ نے اس کو کنوریجن کیا یہ نہیں ہے ایسی چیز نہیں ہے مگر میں فورسٹ کنوریجن کیوں کہتا ہوں اس فوری سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کنوریجن لا نہیں ہے اگر دنیا میں بھی کنوریجن ہندو اس بان ہندو مگر مسلم کمیونٹی کے اندر ویلکم ہے میں نے پاک قرآن شریف بھی پڑھا ہوا ہے میں نے بائیبل بھی پڑھا ہوا ہے میں مدینہ ریاست کے اوپر بھی ریسرچ کی ہوئی ہے میں ناتیں بھی اچھی پڑھتا ہوں حضرت کشان میں میں جب حضرت امام حسین کے اوپر میری ریسرچ ہے میں امام بھار گاؤں میں جاتا ہوں مجھے پتا ہے ہر ریلیجن سے محبت ہر ریلیجن سکھاتا ہے ریسپیٹ سکھاتا کوئی بندہ دین سے متاثر ہو کے جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر اگر کوئی بڑی بچی ہو گئی اس کا رشتہ نہیں ہوا اور وہ اور جب اس کے ساتھ رشتہ خراب ہوتا ہے وہ واپس آجاتی ہے اور جب کہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے تو مجھے بتائیں جو بندے اس طرح سے لے کے آتے وہ صحیح کرتے یا غلط کرتے میں نے کہ آپ کنورین لا بنا ہے کنورین لا کے اندر جیسے انڈیا میں دنیا کے مختلف مالک میں ہے ایک انڈونیسیا ملائش مختلف کنٹریز میں آپ کوئی بچی اٹھارہ سال سے کم ہے تو ماں باپ کی رضا مندی ہونی چاہیے اگر اٹھارہ سال سے اوپر ہے اگر کوئی آپ کو اپلیکیشن دیتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے دین متاثر ہیں آپ نے knowledge ہے آپ دو مہینے کے بعد آئیں ہم آپ کی جوڈی شریف میں لیں گے یہ تھوڑی ہے کہ آپ کبھی ایک مدرسے میں پہنچ گئے کبھی دوسرے میں پہنچ گئے کبھی تیسرے میں پہنچ گئے اور مدرسے کی چھام لے لی پھر آپ ان کی ریپورٹیں آ جاتی ہیں پھر انڈیا بھی اس کو highlight کرتا ہے دنیا کے اندر جو minority رہتی ہے نان مسلم community رہتی ہے وہ بھی highlight کرتا ہے Christian community تو دینے والی دوسری رزق دینے والی ما اس کی برائی کیوں ہو کہ یہ ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں legislation ہونی چاہیے اتفاق ان سے جو ہماری سیٹس ہیں ریزر سیٹس وہ پارٹیوں کی نمائنگی کرتی ہیں نان مسلم community کی نمائنگی نہیں کرتی اگر نان مسلم community کی نمائنگی کرے تو یہ ساری public ہے کہ ہم آپ کو وارٹ تب دیں پہلے آپ اپنے منیفیسٹوں میں لکھو کہ ہم آکے یہ کریں مگر وہاں پہ جب بھی نان مسلم ریزر سیٹس کو الیکشن پہ میں لے کے آتا ہوں سارے ہمیں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تو کریں گے تو ہمیں دستی نہیں مگر کنورجن لا نہیں ہونے کی وجہ سے جو مدرسوں کے اندر جو چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو نام فورس کنورجن ہو جاتا ہے پھر جو بچے گھر شادی کی ورے سے خراب ہوتے ہیں چھلانگ دے کے اپنے آپ خود کشی کر دیتے ہیں یا وہ بن جاتے ہیں اس طریقے سے ہو جاتے ہیں یا خاموشی سے واپس کنورٹ ہوئے اور ملک چھوڑ کے چلے گئے مجھے ایک بات بتائیے کہ ہمیشہ یہ جو فورس کنورجن والا کیس آتا ہے یہ ہمیشہ اسلام کی جو روشنی جس کو کہتے لوگ کہ اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی وہ ایک ٹینیجر لڑکی کو ہی کیوں ملتی ہے وہ ایک ایڈلڈ میل کو کیوں نہیں ملتی مطلب کوئی پیتیس سال کا رویندر ہے اس کو کیوں نہیں ملتی میں ہی نہیں کہہ رہا کہ وہ کنورٹ نہیں ہوتے وہ ہوتے ہوں گے ضرور مگر ہم جتنے بھی کیسز اٹھاتے ہیں سب میں سیمیلیریٹی یہی ہوتی کبھی کبھار میں بیٹھتا ہوں تو نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ چلیں آپ کو بھی جنت میں جانا ہے چلیں نماز پہ چلیں تو میں ان کو کہتا تھا کہ اگر آپ مجھے اتنا ہی کہتے ہیں تو میں آج آپ کے پڑھنی پڑھنی پڑھے گی چلیں میں آپ میں چلتا ہوں بات یہ ہے کہ آپ اگر کوئی مسلمان کہے گایتوی منتر پڑھا کہ وہ ہندو ہو گیا یا اگر کوئی ہندو کہے اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہو گیا یہ نہیں ہوتا ہے اللہ کے جو نام ہے وہ ایک بہت گانا ایک مشہور ہوا کہ تجھے شام کہوں یا عیشور کہوں یا اللہ بات یہ جب یہ کوالی آتی ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو آپ اس کے اندر بیٹھیں تو آپ ہم تو یہ نہیں فیل کرتے ہیں کہ اللہ کا نام جا رہا ہے بھگوان کا نام جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے اعتبار کرو جب بھی میں نے کوالی سنی ہے میں کوالی آلے کو بولتا ہوں کہ یہ کوالی اس کی دھمال اچھی ہے جب وہ اللہ ہو کرتا ہے تو ہم بلکل اللہ ہو اللہ ہو ہم تو مست ہو جاتے ہیں اب بات یہ کہ جب آدمی اچھا انسان بنے تو اس کو ہر مذہب بھی اچھا لگا گا اور ہر انسان کے اندر خدا نظر آئے گا آپ کو ایسا لگتا ہے جس طرح آپ الیکشن لرن ہیں آپ کو یہ کانفرڈنس ہے کہ ہماری عوام میں اتنا شعور ہے کہ وہ آپ کو آپ کی ریلیجن کی بیس پر جج نہیں کرے گی بلکہ آپ کے کام دیکھ آپ مگر ہماری یہ قوم جو جاہل ہے یہ جس طریقے سے نہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتی ہے وہ یہ کہے گی کہ ہم ہندو کو کیسے وار دیں وہ یہ نہیں سوچے گی کہ یہ انٹیلیکچول کتنا ہے یہ اماندار کتنا ہے یہ اچھا انسان کتنا ہے اور اس کے لیے باہر نکل کے ہمیں وار دینے چاہیے یہ نہیں دیکھے گی کہ ساڑھے تین سال میں کھان نے کام کیا کیا آج کھان کے پیشے کابل لگ وہ پاگل کھان کو ہمیں وار دینا ہے پہی آپ ساڑھے تین سال دیکھو آپ اگر مجھے جج کرنا ہے تو میری پیچھے 20 سال کی پرفارمنس دیکھو میرے آرٹیکل دیکھو میرے ٹی وی انٹریوز دیکھو وہ نہیں دیکھیں گے مگر میں جو نیک کام کرتا ہوں گریبوں کی سپورٹ کرنا ویڈوز کی خوشیوں میں آ جانا اید دیوالی مل کے منانا آر فرنس کی سپورٹ کرنا مجھے اس بلیسنگ کے اوپر اتنا کانفیرنس ہوتا ہے کہ آج تک زندگی میں مجھے کبھی ناکام ہی نہیں ملی اور اگر میں نے ابھی پیپلز پارٹی کو ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ اینے ٹو فور ون کا ٹکیٹ دیں اور اگر مجھے ٹکیٹ دیتے میں یہ سیٹ بڑی مارجن سے دیکھ رہا اور میں پتہ کیا کرتا میں اوپن کچری یہاں پہ کرتا اور صرف اوپن کچری دو دو گھنٹے کی ڈیبیٹ شروع کر دیتا کہ جو لوگ فیزیکلی آنا چاہے وہ فیزیکلی یہاں پہ آئے اور جو ورچول مجھ سے پوچھنا چاہے کہ میں نے NA241 کیوں سیلیکٹ کیسے کائل کروں گا ہر ہاتھ میں وہ پوسٹر ہوتا کہ یہ بندہ تو پتہ نہیں مالک نے ہمارے لئے کہاں سے فرشتہ بھیجا ہے میں چینج کر دیتا کہ کس قسم کا confidence ہونا چاہیے جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کی قسمت ضرور بدلے گی اور آج آپ لکھنے اپنے پروگرام کے اندر اور قسمت بدلوں گا میں یہ میں نے آپ کو صرف نہیں کہا میں نے کئی مرتبہ پرائم نیسٹر کو کہا اور جتنے چیف صاحب آئے ہیں ان سب کو کہا کہ سر پاکستان بہتر ہوگا کیونکہ پاکستان کے اوپر بہت بڑی دعائیں بلیسنگ یہ تو ایسے میں نے کہا وزیر وہ مزاق میں کہتا ہوں وزیر ازم کہا آپ مجھے ایک ہندو کو وارڈ کیسے دیں گی تو وہاں پہ جو تین سو لوگ آئیں گی دو سو چھاسٹھ لوگ اور ریزر سیٹو کو ملا کے تین سو چالیس بنتے ہیں وہ اتنے لوگ جو آئیں گے وہ کہیں ہندو کو آپ کو وہاں پہ جو مہاول ہوتا ہے بہت زیادہ مگر بات یہ ہے کہ ہم اپنی دھرتی سے محبت کرتے ہیں ہمارے بڑوں نے بہت بڑی قربانیا دی ہے آج اگر پاکستان پیچھے ہے تو آپ لوگوں کو اس کا درد نہیں کیونکہ آپ تو بعد میں ہمارے پاس میرے دونوں بچے پڑ رہے ہیں مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں ایک آرفینیج بنا میں بھی باہر جا کے آرام سے جیسے سارے لوگ آپ جو بڑا دیکھو آپ جو فوجی دیکھو جو بیوروکریٹ دیکھو جو پولیٹیشن دیکھو سب کی جاہداد باہر سب باہر ملتی ہیں کہ باہر ہم جائیں اپنے گھر مگر پاکستان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے ساٹھ سال سرویس کے بعد بھی جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کسی جگہ پہ جاؤں اور وہاں پہ تنکھا لوں کتنی افسوس کی بات ہے تم نے ساٹھ سال جس بائیس گریڈ سے تم ریٹائر ہوئے جس ادارے سے تم ریٹائر ہوئے اس میں تم نے اتنے پرس اور پریجیجز لیے جو اپنے بچوں کے پروٹوکول سمیت ان کو آپ نے بائر سیٹ کر دیا اور آج آپ ملک آپ سے مانگتا ہے کہ آپ ملک خدمت کریں یا آپ یہ کہ میں آج تک کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں لیا آج تک میں نے گورنمنٹ کی گاڑی نہیں آج تک میں پیٹرول نہیں لیا میرے پاس ابھی بھی میں یہ منسٹر تھا گندارہ کا میں نے گورنمنٹ کی گاڑی نہیں کی چاہے اپنے پیسے کی پیتا تھا کچھ تو ملک کے یہ کام کر جاؤ آپ کا اچھے کام کے لیے مجھے نسیت ہے میرے بڑھوں کی اور میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اچھا کام ابھی کرو کل نہیں کرو اور ابھی کام کرو تو آج آج کرے تو سب اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے پاکستان میں جو ویجن کی کمی رہی ہے آپ کا تجربہ تقریبا ہر مین سٹریم پارٹی میں رہا ہے تو وہ ویجن آپ کو آسف زرداری کی آنکھوں میں نظر آتا کہ وہ ملک آگے لے کے جائے گا سمجھ دار پولیٹیشن کی ضرورت ہے سبر اور برداشت والے پولیٹیشن کی ضرورت ہے ریکنسلیشن والے پولیٹیشن کی ضرورت ہے میں میں نے پورے ستارے دیکھ لی اور اگر جو ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے کہ اگر کوئی چیز مسئلت کی گئی تو ہم سال ڈیٹھ سال مشکل وقت میں اور گھرتے جائیں گے کیونکہ پبلک پاپلر سیٹ اپ آئے نہیں تو اور قسم کا سیٹ اپ آئے کیونکہ بہت مشکل ہے اس فقت جو حالات ہیں جو ہمارے اوپر کرزہ ہے عربو کے حساب سے آپ کے انٹرنیشنل دیکھ رہے تو میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا میں تو فائنانس کا حصہ رہا ہوں مگر جس کے دوسرے ملک آج میں آپ کو بتاؤ میں پاکستان کے پاس چالیس بڑے شپ تھے جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کے بعد چالیس بڑے شپ تھے آج پاکستان کا سیون بلین ڈالر ایکس میں صرف کہاں جا رہا ہے اور ہمارے پاس ابھی اپنے کتنے رہ گئے صرف تیرا اور بنگلہ دیش ہما سے بات بنا آج ادھر چالیس ہو گئے نئے شپ ادھر چالیس انہ ہو گئے اور انڈیا میں کتنے ہے نو سو شپ نو سو اب انڈیا آپ کی ایرلائن کے بھی حساب سے آپ دیکھیں کہ ایمریڈز قطر ان سب سے ابھی ٹاپ پہ دیکھیں کتنے روٹ بنا رہی ہیں پانچ سو آرڈر کی انہوں ایر کرنا چاہیے ان چیزوں میں کامپیٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی کیسے یہ بڑھائیں مگر ہم اگر ادھر گالی گلوچ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں ہم لگیں گے تو خدا کی بھی نحسط شروع ہو جاتی ہے خدا کی بھی ناراضگی شروع ہو جاتی ہے اور ہم اس کر آئے ایک طرف ہم گنگا آ کے آ اور دوسری طرف آ کہ ہم اپنا من پویتر نہیں کریں ہمارے پاس بہت اچھا گانا مشہور ہے میں تو گنگا نہ آ نے ہری دوار کاشی گیا گنگا نہ آتے ہوئے یہ خیال آ گیا من تو دھویا مگر تن کو دھویا نہیں پھر گنگا نہ آنے سے کیا فائدہ تن کو دھویا مگر من کو نہیں دھویا ایسا نا امہ تو گنگا نہ نے ہری دوار کاشی گیا گنگا نہ تے ہوئے یہ خیال آ گیا تن تو دھویا مگر من کو دھویا نہیں بعد گنگا نہ آنے سے کیا فائدہ کچھ ہمارے مسلم کمیونٹی کے دوست ہیں وہ جاتے ہیں اعتقاف میں سر ہم جا رہے ہیں اعتقاف میں ادھر سے بیٹھ کے موبائل پہ میسیج کرتے ہیں میں کہتا ہوں یار خدا کو راضی کرو آپ ایک کام کرو آپ سمجھو کہ میں کماؤں بھی صحیح اور خدا ایسے نہیں ملتا جو میں نے ابھی آپ سے باتیں کی اگر اور کوئی ہوتا نہیں یہ نہیں جو سچا ہوتا ہے وہ ہر بات کر دیتا ہے اور دل پہ لگتی بھی ہے رمیش صاحب مان لیتے ہیں آپ الیکشن جیت گئے اور آپ نیشنل اسیمبلی میں آگئے پاکستان کی عوام یا پھر آپ کی کون سی کی عوام این 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 اور پیپلز پارٹی میں کم سے کم ریسپیکٹ ہے اور پی ٹی آئی میں بتم ایزی بہت تھی ایک مرتبہ اسیمبلی بجیٹ سیشن ہوا بجیٹ سیشن ہوا تو کتاب جو ہے وہ اٹھا کے شامون قریشی جو ہے اور سارے لوگ ایسے اٹھا کے دوسرے کو مار رہے تھے تو میں نے کتاب کے اوپر دکھا اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ رہ 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 میں نے وہ کتاب اٹھا کے میں اپنے بچے کو دیا اٹھا کے بابا یہ جاؤ میری گاڑی میں رکھ کر آؤ میں نے شاہ صاحب کو میں کہا سار آپ کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی یہ تو کل وہ تو ہے بھی پیر ٹھیک نہیں جیسے گتیسہ کرنا شام کو خان صاحب نے بلایا ہوا تھا ہاں بھائی بتائیں کیسے راسیشن رمیش تم کہیں ٹی وی پہ نظر نہیں آئے یہ سارا میں دیکھ رہا تھا اور یہ میں نے کہا سر میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ اور میرے مرشد نے یہ مجھے پروش نہیں دی کہ جس کتاب کے اوپر بسم اللہ الرحمن رحیم لکھا ہوا میں اس کو آنکھوں پہ بٹھا کے میں اپنی گاڑی میں رکھ آؤں یا میں ان سارے لوگوں کی طرح جائلوں کی طرح میں ایک دوسرے کے اوپر پھینک خدا کی قسم میں نے الفاظ یہ بولے سارے بیٹھے تھے ایک الفاظ میرے سامنے نہیں کوئی بول سکا یہ شام عن قریش پرویس خٹا گمران سب بیٹھے تھے مجھے تو کسی کی گرز نہیں ہے اچھا یہ بھی بڑے واحد پرائم منسٹر تیوی بہت دیکھتے تھے مجھے پھر کھان میرے پاس آیا تھا میں نہیں گیا دوسری چیز یہ کہ کھان نے مجھے کہ میں ملک کو صدار نہیں جا رہا ہوں کیا ساڑھے تین سال میں کوئی ایسی پالیسی ہوئی اس کی کیا وجہ لگتی آس پاس کے غلط لوگ جھڑ گئے تھے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں ایک تو اب بار بار کسی چیز کی ریپیٹیشن نہیں ہوتی ہے جو میں بار بار کہتا تھا جب بیٹھتا تھا مدینہ ریاست کی بات کرتا تھا بار بار اگر کسی کا نام بھی لیا جائے نا تو اس کی بھئی آپ کیا مدینہ ریاست تاخری پیغمبر کی بات اور آپ یہاں پہ بار بار آؤ اٹھاؤ آپ اپنے عمل سے بتاؤ دوسری چیز یہ کہ جو بندے ملے وہ بھی ان کو غلط باتو میں لے کیا تھے تو ان کی سوچ ہی نہیں تھی کون سے لوگ تھے جو سینئر پولیٹیشن تھے جو ان کے ساتھ تھے ان کی ٹیم میں جو بھی بندے تھے پہلی مرتبہ الیکٹ ہوئے تھے جتنے بھی بندے تھے شام امود قریشی کی سنتا نہیں تھا شام امود قریشی جب دیکھتا تھا کہ اردگرد سارے لوگ جو ہے وہ ریکشن کے اوپر چلنا پڑے گا نہیں تو جانگر تاری میری کرسی لے لے گا جس کی وجہ سے وہ چیزیں یار آپ میں کہتا تھا کہ خان صاحب آپ کے مخلص وہ بندے ہیں جو آپ کو سچ کہتے ہیں میں سر آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں ایسے نہیں ایسے تو بدہ آپ یہ کہہ رہے کہ خوش آمدی لوگ زیادہ تھے یہ صرف خان صاحب کے پاس نہیں یہ صرف خان صاحب ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر یہ کلچر بن گیا ہے آپ کو کپیبل بن دی رائیٹ پرسن فار رائیٹ جاب جب تک نہیں ہوگا اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر یہ چیز ہے جو زیادہ بولے جو زیادہ گالیاں دے یہ وہ نہیں کچھ پیپل پارٹی بتم ایزی والے کلچر میں نہیں دوسروں سے بہتر ہے اسپیشلی نان مسلم کمیونٹی کے لیے پیپل پارٹی کافی بہتر ہے رمیش صاحب اسٹرولوجی کے حساب سے آپ نے شروع میں بتایا کہ نواز شریف کا تو بلکل ہی ڈاؤن اور مریم کا زیادہ ڈاؤن ہے لیکن اس کے برقس ہم جس طرح دیکھتے ہیں معاملات اور جس طرح لوگ اس کو ریڈ کر رہے ہیں کہ جس طرح ان کو واپس لائے گیا کیسز ماف کرائے جا رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے اور پورا محول بنایا جا رہا ہے ایک طرف اور آپ کہہ رہے کہ انہی ستارے سب سے نیچے دیکھیں جو اسٹرولوجی ہے اس کے مطابق میں تو چالیس پچاس سیٹیں بھی جو پنجاب کے اندر پی ایم ملین کی نہیں دیکھ رہا مگر وہ اس وقت جب پی ٹی آئی کو کھلا موقع ملے وہ ملے گا وہ الیکشن ہوگا یا آٹھ فیبری کو وہ تو اگر الیکشن نہیں ہوگا آٹھ فیبری کو تو اس کے پیچھے آپ کیا وجہ دیکھ رہے ہیں لازمی ہے جو لیول پلائنگ فیل جب اوپن زیادہ ہوگی تو اس کے بعد جو ریزلٹس ہیں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ملے گی لازمی گراؤنڈ لیول کے اوپر پوزیشن اور ہے گراؤنڈ لیول کے اوپر میں جو دیکھ رہا ہوں وہ اپر دو پارٹی میں میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو دیکھ رہا ہوں میں پی ایم ایل این کو تیسرے نمبر پہ دیکھ رہا ہوں مگر خواہش یہ ہے کے پی ایم ایل این نمبر ون پہ آئے جو میں نہیں دیکھ رہا تو اس فرے سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت ہے سائٹ چلے پولٹیکس سے تھوڑا سا ہم ذرا ڈائیورٹ لیتے ہیں ہماری ایک بہت بڑی جو آبادی ہے وہ تیس سال سے نیچے کی ہے ایک یو بڑھتی رہے ہم ہالیا جس کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائیگریشن لیول بہت بڑھ گیا ہے برین ڈرین بہت ہو رہا ہے آپ پڑھا لکھت جو کہ ہمارا بہت چھوٹا سا پرسنٹیج یونیورسٹی کا گراجویٹ ہوتا ہے اس میں سے بھی اگر ہر سال آٹھ لاکھ دس لاکھ بہار چلے جائیں گے تو پیچھے پلے رہ جائے گا تو آپ ایسی کیا پولیسیز لائیں گے چاہے وہ کاروباری اس کے ہو نویت کی ہو یا پھر جو لیٹس ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ ہو تاکہ ہم اس ٹیلن پول کو کنٹین کر سکیں اور نئی اپورچنٹیز کر سکیں میں نے ابھی سیلانی ویلفیر ٹرسٹ کے ساتھ مل کی ابھی پریم نگر اسلام کوٹ میں آئی ٹی سنٹر کھونے لگاؤ اور آئی ٹی سنٹر جب میں نے سیلانی ویلفیر کا وزٹ کیا مجھے بہت پسند آیا ٹیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی پاکستان کے اندر ہیومن ریسورس کو استعمال کرنا چاہیے جو ہم نہیں کر سکرے یہ میں شہباز صریف صاحب کو بھی کہتا تھا کہ آپ نے لیپ ٹاپ ہر ایک سفارش کے اوپر دے دی یا خان صاحب نے نگر خانے کھول دی یہ ہمارا کام نہیں تھا دونوں چیزیں غلط ہے کہ آپ نے یہ کر دیا آپ کو مختلف ایسے انسٹیٹوٹ کھولنا چاہیے دنیا آج کل پوری آٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر چل رہی ہے میں بھی تھر کے اندر جو ہے اس کی یونیسٹی کھولنے جا رہا ہوں ہم نے کبھی اس کے اوپر فوکس نہیں کیا اچھا ادارہ تھا تو اس کو بھی جو پولیٹی سائز کیا جاتا تھا ہمیں باہر بندوں کو بھینا چاہیے مگر اس بانڈ کے ساتھ کہ وہ واپس آئیں یہ نہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں پاکستان سے جو بھی بندہ باہر جاتا ہے وہ ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے اس طرح سے ہمارے ملک سے ٹیلنٹ نکل رہا ہے سال دو سال یا تین سال کے بعد جب پاکستان میں ایسی اپرچونٹیز آئیں گی تو پاکستان کے اندر ہمیں قابل لوگ نہیں ملیں گے یہ ہمارے لیے بڑا ایشو بنے گا اب اس کے لیے کم سے کم ہماری یوت بھی وہ بھی ٹرک کے وٹر ہے کم سے کم ہر بندے کو اپنی ایک ریسرچ کرنی چاہیے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کو ریسرچ کرنی چاہیے میں مختلف یونیسٹریز میں جاتا ہوں لیکچر دنے کے لیے مختلف یونیسٹریز میں جاتا ہوں سٹاف کالج میں جاتا ہوں نمس میں ہر جگہ پہ جہاں پہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کو بھی لیکچر دیتا ہوں یونیسٹری میں دیتا ہوں اور جب میں پہلے جب جاتا ہوں تو بچوں کا موڈ اور ہوتا ہے جب میری سپیچ وہاں پہ ہو جاتی ہے دو گھنٹے کی پریزنٹیشن ہوتی ہے دو گھنٹے ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے ایک گھنٹے کی پریزنٹیشن ہوتی ہے اور ایک گھنٹا جو ہے مگر وہاں پہ میرے تین چار چار گھنٹے لگتے ہیں پھر میں ان کا مائنڈ فریش کرتا ہوں آپ جو پوڈکاسٹر ہیں چاہے ٹی وی انکرس ہیں یہ ہے ان کو مختلف جو یوت کے بچے ہیں اچھے بچے جو انہوں نے نام کیا ہوا ہے ایسے پروگرام ہونے چاہیے لرننگ ہونی چاہیے کہ پاکستان کو کس چیز کے کلچر کی ضرورت ہے پاکستان کی یوت کو کس لائن پہ جانے کی ضرورت ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے یوت بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا میچور کرے صرف ہم نے دنیا کے اندر یہ نہیں سوچا جاتا کہ بھئی تیس سال کے جو لوگ ہے اس کی سو چور ہیں اور تیس سال کے بعد جو اور ہے آپ نے مجھ سے جو آج کوسٹن کیا ہے کہ بھئی تیس سال سے کم جو عمر ہے حقیقت میں وہ اٹھارہ سال ہونی چاہیے مگر آپ نے کہ تیس سال کے جو لوگ ہیں وہ ٹرکی بھتی کے پیشے لگتے ہیں تیس سال سے اوپر جو لوگ ہیں وہ اپنی میچور سوچ رکھتے ہیں نہیں آپ نے جو تیس سال کی بات کی ہماری سکس پرسنٹ پوپلیشن ہے بلکل اٹھارہ بھی آئے گا اس میں پانچ بھی آئے گا سو آئیں گے ہمیں کم سے کم اس حوالے سے ہمارے بچے ہیں اپنے بچے ہیں ان کو صحیح راہ دکھانے کے لیے پاکستان کے لیے کیا ہونا چاہیے اچھا رمیش صاحب ہماری فیفٹی ون پرسنٹ پوپلیشن جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویمن امپارمنٹ پر بہت بات ہوتی ہے ہمارے بہت بڑا مسئلہ ہے خواتین کو اتنی اپورچنٹی نہیں ملتی اپنے ٹیلنٹ کو ایکسسائز کرنے کی تعلیم کی اپورچنٹی ملتی ہیں تو آپ ایسا کیا کریں گے آنے کے بعد کہ خواتین کی جو انوالمنٹ ہے ایکنومکس ہم اچھی کر سکیں ان کی ہیلتھ کے اوپر ہم بہت کام کر سکیں تاکہ وہ ایک صحت مند معاشرے کا صحت مند حصہ بن سکیں جنید میں نے آپ کو شروع میں بتایا اسکولرشپ کا میں ساتھ سو جو اسکولرشپ دی ابھی بھی صرف انلی بچیوں کو دیتا ہوں میرے پاس کوئی بچی آتی ہے کہ میں میڈیکل پڑھ رہی ہوں یا میں انجنیرنگ پڑھ رہی ہوں میرا یہ issue ہے میں کہتا ہوں 50% fees جو ہے اگر کسی کا باپ نہیں ہے تو 100% میری جوابداری ہے اور اگر کسی کا والد ہے اور وہ افورڈ نہیں کرتا اس کے میں بل وغیر گاؤں کے اندر آج بھی میرے سلائی سنٹر چلتی ہے اگر کوئی ویڈو آتی ہمیں سپورٹ کریں میں سلائی مشن دیتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر روز گار چلائیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ابھی دس ہزار مرسل اور ہر مہینے آپ مرسل لیتے رہے ہاں پہلے دو مہینے میں اپنے آپ کو قابل بنا مطلب فر تو میرے اور خان صاحب جیسے ننگر خانے کرتا تھا فر وہ ہی میں کروں نہیں وومن ایمپاورمنٹ میری پہلی پریارٹی ہے اور جہاں پہ آپ اس طریقے سے وومن ایمپاورمنٹ کریں گے وہ ملک بہت جلدی ترقی کرے گا اور اس چیز کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے مگر ہم نے تو مشکل سے ہم نے خواتین کو آگے آنے دیا مشکل سے اب آگے کچھ آئیے دنیا کے اندر وہ خواتین ساری موٹ سیکل کے اوپر چلتی ہے مگر اگر اور تو دور ای بات اگر کراچی میں بھی اگر کوئی سائیکل اور موٹ سیکل کے اوپر چلے گی تو سارے گاڑی والے ایسے کر دیکھیں گے یہ کیسے جا رہی ہے تو ہمیں اس کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی ضرورت ہے کوئی ایسی ڈنڈا بردار فورس بنا سکتے ہیں جو کہ چھیڑ چھڑک پر جو میں نے ریپڈ ریسپانس فورس کی بات کی دیکھو کلیفٹن اور ڈیفنس سکسٹی پرسنٹ ہماری ایکونومی کراچی کے اوپر چلتی ہے اور وہ جو لوگ ہیں سکسٹی پرسنٹ جو ایکونومی چلتی ہے وہ سارے ڈیفنس اور کلیفٹن پر رہتی ہے اور اگر جہاں پہ ایک ریپڈ ریسپانس فورس بن جائے کراچی ایک یہ کلیفٹن اور ڈیفنس کا موڈل بن جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور اگر یہ نہیں بنا تو لاہور میں جیسے آج کوئی فلائٹ نہیں اترتی آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ فوق تو نہیں ہوگی حالات ویسے یہاں پہ ہو جائے گا آپ کے حالات سیم ویسے یہاں پہ ہو جائیں گے کہ آپ باہر نکل نہیں سکو گے ابھی بھی میں کچھ دن لاہور گیا اعتبار کرو گے سانس میں تکلیف ہونے لگی میں سوچتا ہوں ہمارے بچے رہتے کیسے ہیں آپ نے صرف روڈ تو بنا دیا مگر آپ نے یہ سوچا کتنا کلائیمیٹ کے اوپر ضرورت کام کرنے گی یہ سمندر بھی ہمارے لئے ایسے ہی بنے گا یہ سمندر ہمارے لئے نحمت ہونا چاہیے ہماری بڑے پورٹ بننے چاہیے مگر ہم ہر چیز کو بارش جو ایک رحمت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ زحمت بن گئی اور ہمارے پاس وہ بارش کا پانی آپ کے پاس سسٹوڈیٹ سسٹم نہیں اور آپ کے لئے وہ ہی فلڈ بن جاتا ہے ہمارے پاس کوئی سسٹم نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا نہیں ہے اور جو نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی بوسز بنی ہے مگر کوئی نہیں دیکھتا تو آپ ایسا کیا کریں گے کہ سب دیکھنے لگ جائیں پہلے تو چیز یہ کہ خدا میں اکیلا کیا کروں گا خدا ایسا کوئی کوئی موڈ لے کے آئے گا خدا کی رسی ڈیلی ضرور ہوتی ہے مگر ہوتی ضرور اور جب ایسے وقت خدا کی طرف سے ایک الارم بجے گی اور وہ وقت آنے والا ہے اور وہ وقت ابھی نہیں ہے چوبیس پچیس پہ نہیں ہے پچیس کے این میں شروع ہوگا اور چھبیس سے آپ پاکستان کا انکلائن نظر آئے گا جیسے کہ آپ نے خود کہا رائیٹ پرسن فور رائیٹ جاب تو اگر آپ الیکشن جی جاتے ہیں اور بات منسٹری تک جاتی ہے تو آپ کو کون سی منسٹری میں آپ سب سے زیادہ پرفارم کر سکتے ہیں ویسے تو سنگنگ کی ہو تو آپ کوک سٹوڈیو بنالیں اپنا ایک بات کر رہا ہوں لیکن آپ کو اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے کیا لگتے ہیں کہ ہاں میں اس ایریا میں ہاں وہ ایڈوکیشن کا ہو ہیلتھ کا ہو شپنگ کا ہو جیسے آپ نے بتایا تیرہ شپس رہ گئے آپ کے دو سلی زیدی منسٹر رہ گئے تو آپ پوچھتے ان سے تیرہ کیوں رہ گئے تو آپ اپنے آپ کو سب سے بیسٹ فٹ کدھر دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے جو زیادہ جو ریسرچ کی ہے میں انٹرنیشنلی واشنگٹن پوسٹ نیویارک ٹائمز اور الجزیرہ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ میری جو فوکس رہا ہے وہ انٹرنیشنل ایشیوز کے اوپر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ڈیپلومیسی ہے اس ڈیپلومیسی میں اگر میرے جیسا ایک سوفٹ سپوکن اور سوفٹ میج والا بندہ اگر آتا ہے تو پاکستان کا نام بھی اوپر ہوتا ہے اور پاکستان کے جو لنکیجزیں وہ بڑھتے ہیں اب وہ ڈیپلومیسی کے ذریعے بھی بڑھ سکتے ہیں اور وہ تروریزم بھی بڑھ سکتے ہیں اگر میں گندھارا ٹوریزم کو اگر فوکس کروں صرف ایشین کنٹریز کو جو ایشیا کے اندر جو گندھارا رچ مطلب جو بودھس رچ کنٹریز ہیں تو وہ پچاس کروڑ کی قریب اسی ریجن میں رہتے ہیں اس کا اگر ایک دو پرسن بھی کروں تو بھی پاکستان کی ایک ایک ایسی دو تین بلین ڈالر انپوٹ کر سکتا ہوں اور اس ریجن کے اندر لنکیج بڑھا سکتا ہوں پاکستان کی ڈپلومیسی مضبوط کر سکتا ہوں اگر میں انٹرنیشنل اور ٹوریزم کے حوالے سے دیکھوں لوکل حوالے سے دیکھوں تو میں ایک موڈل بنانا چاہتا ہوں مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری کراچی شپیار کے پاس بہت بڑا شپ بنانے کی ہمارے پاس چار سال کی کی چار سال کے اندر بہت بڑا شپ بن سکتا ہے چھوٹا شپ اٹھارہ مہینے میں بن سکتا ہے پی این ای سی جیسا ادارہ پرافیٹ ادارہ ہے اور چالیس جازوں میں سے تیرہ جاز ہو جائیں میں سپورٹس این شپنگ منسٹری کو میں ایک ایسا موڈل بناوں کہ یہ پوری کوسٹل ایریا ایسے آپ لگے کہ آپ شکاگو کے آربر فرنٹ پر گھوم رہے یا آپ ٹورنٹ وں کے آربر فرنٹ کے اوپر گھوم رہے یا تو سی ویو پر پتہ نہیں گملے لگائے میں اور پھول ہوگانے کی پچھلے تیرہ سال سے کوشش ہو رہی کہ جو لوگ آپ یہاں پر بٹھا دیتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہیں ان لوگوں کو صرف ایک چیز پتہ ہے بوس is always right اردو میں کہتے ہیں خوش آمد is always based یہ چلتی رہتی ہے کہ آپ بوسز کو خوش رکھیں آپ انجوائے کریں گاڑی گھر یہ وہ یہ نہیں کہ مجھے آج یہ ریسپانسیبیلٹی ملی ہے میں ٹارگیٹ سیٹ کرو اور پرائیم منسٹر خود اگر سوست اپنی پروگریس ریپورٹ دیں جو نیا پرائیم منسٹر آتا خان آیا یہ اپنا میاں صاحب آئے جو آئے تین مہینے کے اندر میں خود ایک بندے کی میں ریپورٹ چیک کروں گا کس نے کیا کیا ہم نے کہ تین مہینے کے بعد یہ دیکھیں گے تین ورلڈن ورلڈن کس چیز کے اوپر ورلڈن کر رہے ہو کچھ نہیں پتا بریفنگ کے ٹائم پہ موبائل پہ ہوتے تھے اور سمجھ ہی نہیں آتی تھی اب ملک کے اندر کسی چانس یا کسی ٹرائل جو ہے نا وہ ملک برداشت نہیں کر سکتا اگر ملک کو لے کے جانا آگے تو آپ کے لئے ایک ایک دن جو ہے وہ آپ کے لئے ایمپارٹنٹ ہے اور وہ کس کو سوچ رکھنی ہے جو اس ملک کے اندر ایمپلیمنٹ کرا سکتے ہیں ہم بار بار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں کیا لنڈن کے اندر ایمائی سیکس کا رول نہیں ہے کیا یو ایس کے اندر پینٹاگون اور سی آئی کا رول نہیں ہر جگہ پہ رول ہے مگر رول اس کا کیا ہونا چاہیے ادھر فوکس کریں اور وہ ہونا بھی چاہیے ملک ہے تو ہم ہے مگر اس کے لئے ہمیں ابھی ٹرائل نہیں چل سکتا اگر ہم نے اور ٹرائل کیے تو آپ یہ تین سو میں ڈالر نہیں ملتا آپ ساڑھے تین سو میں ڈالر نہیں ملے گا آپ کی حالات آپ سے اور آگے جب حالات نکل رشیہ کیسے ٹوٹا کیا کوئی چیز رشیہ کے پاس نہیں تھی رشیہ ٹوٹا اس فرے سے کہ رشیہ کو بھولنا نہیں چاہیے وقت گھڑی رکھتی نہیں ہے اور اس وجہ سے ابھی ہمارے پاس وقت بہت کم ہے کوئی issue نہیں ہے ہم تو think tank میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی کچھ analysis کرنے وارے بندے بیٹھ کہ یہ بیس بندے ان پورٹ فولiو کے اوپر بیٹھ کے ہمیں ملکی ڈائریکشن کو اس طرف لے کے جانا ہے no issue ایسے کوئی issue ہی نہیں ہے کوئی issue تھوڑی ہے پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہے agriculture country ہم چاروں موسمیں یہاں پہ کون سی چیز کی بڑی population ہماری ریکوڈک ہمارے پاس آئل کے ریزر ہمارے مینجمنٹ نہیں ہے اللہ سب کچھ دے دے فور اگزامپل فراری بنانے کا تمام ٹولز دے لیکن وہ ٹولز دے بندر کو تو بندر کیا بنائے گا اس ساری انڈسٹری کو کہا گیا ہمارا بنا ہوا ہے کہ ہر انڈسٹری تھوڑے عرصے کے بعد جو پارٹ سے وہ خود بنائے گی کسی نے کوئی فالو نہیں کیا کسی نے پوچھا نہیں پوچھا کسی نے نہیں پوچھا نا آج میں گیا تھا میں اس ویس ویلیج کا اس ویس ویلیج میں یتیم بچے پڑتے ہیں اس کو ایک فلور بنانا ہے اوپر ساڑھے چار سال ہوئے ہیں انہوں نے اپلیکیشن دی ہے ایمیو کو اور فیصل کینٹومیٹ کو ساڑھے چار سال ہوئے ہیں کہ اپلیکیشن دی ہے کہ ہمیں یہ پرمیشن دیں کہ ہمیں یہ ایک فلور اوپر بنائے ان جتیم بچوں کے لیے ساڑھے چار سال سے ان کو نہیں ملی یا پرمیشن یہی کراچی اپنا کے بی سی ہو یا یہ ہو مگر آج آپ جاؤ کسی ایجنٹ کو دو اب اس ایجنٹ تو ہوتا نہیں یہ کلچر کب ختم ہوگا اور خود آدمی کو خود ہونا چاہیے یار میں اگر اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اور یہ بہت اچھا نیک کام ہے یہ سوچ ہی نہیں باقی ہم صبح اٹھے ہم مندر چلے گئے یا مسجد چلے گئے پانچ بجے ایسے آپ اپنے آپ کو تکلیف بلی دیں آپ کا جب تک اندر سے آپ اپنے آپ کو پویتر نہیں کریں گے بہتر نہیں کریں گے بگست نہیں نکالیں گے محبت نہیں سیکھیں گے تب میں بیٹھتا ہوں بہت زیادہ ہماری ہندو کمیونٹی کے بھی مختلف کمیونٹی کے جو بھی مسلم کمیونٹی کے بہت پیروں فقیروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ڈسکس کرتا ہوں اوپن اور ان کی جو گلتیاں کہتا ہوں ہمارے مرشد وغیرے کچھ شادیوں میں آئے مرشد تو نہیں گادی نشین میں شادیوں میں آئے اور جب شادیوں میں آئے تو وہاں پہ شراب کی پارٹیاں چلنے لگی میں ان کو کہتا تھا کہ خدا نے آپ کو یہاں پہ بھیجا سماج صدار کے لیے انہیں کہا ہاں آپ صحیح کہتے بات یہ کہ ہم اپنی ریسپانسی بلٹی اگر سمجھیں گے نہیں اگر ہم پرابلم ہی نہیں سمجھیں گے تو اس کے ریڈے سل کی طرف کیسے جائیں گے ہم پرابلم ڈسکس ہی نہیں کرتے ہم صرف انجوائے کرتے ہیں پرس اور پلی آج اگر مجھے کوئی جواب داری ملے آج کوئی سیکریٹری کسی ڈپارمنٹ کا سیکریٹی بنے تو جب وہ بریفنگ لے تو یہ بریفنگ نہیں لے کہ اس پوسٹ کتنی ہے اس پوسٹ کے ور بٹھاؤ اس پوسٹ کی بجیٹ کتنی ہے جو آتا ہے وہ صرف یہ سوچتا ہے سوچنا کیا چاہیے سوچنا یہ چاہیے کہ اگر میں آج مثلا لیبر ڈپارمنٹ میں بٹھاؤ بھائی لیبر کے ایشوز کیا ہیں پہنٹیس ہزار پہ جو پاکستان گورنمنٹ نے جو ایک منیمم ویجز کیا ہے کیا فیکٹری میں گھروں میں پہنتیس ہزار ملتی ہیں کیا چائلڈ ایکٹ ہمارا بنا ہوا ہے کیا اٹھارہ سال سے کم عمر بچے تو گھروں میں کام نہیں کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ کارپیٹ کے اوپر جاؤ آپ کو چھوٹے بچے ملیں گے میں جنید بھائی میں روتا ہوں کبھی اکیلے بیٹھتا ہوں تو مجھے ایسے ہو کہ لوگوں کے ایسے دیکھ کے اپنا وزن ہلکا کرتا ہوں میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ خدا مجھے ایسا موقع دے کہ میں ایک تاریخ لکھ کے جاؤ حقیقت میں میں تھگ گیا تھا پاکستان کی سیاست سے کیونکہ اور میں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا تھا میرے بڑے بھائی کے دیت کے بعد میں نے کہا نہیں پاکستان کی اور مجھے مرشد دونے کا مجھے کہا آپ پاکستان نہیں چھوڑنا آپ یہ آرفنیج بیونا رہا اور آپ آج لکھ لو کہ پاکستان کے اندر آپ کا نام ایک بہت بڑا روشن بنے گا اور پاکستان کے فیوچر اس کی سیڑھی آپ ہوں گے میں پھر میں کہا میں بیٹھتا ہوں نہیں تو میں روزنہ یہ باتیں سن کے کبھی 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 مجھے کوئی کہ تم نے یہ کر دیا تم نے وہ کر دیا تم لوٹے بن گئے تم یہ بن گئے باتیں بھئی آپ مجھے کہتے میرے ساتھ آرگیو کرو نا آپ آرگیو کرو کرو ہمیں آلویز وائل کب آرگیو کرنا چاہیے کہ کہاں پہ کون غلط ہے اگر میں میاں صاحب کے ساتھ رہا میں آج آپ کے ساتھ ابھی دس مرتبہ میں نے بات کی بڑے ہیں میاں صاحب ڈاکٹر رمیش اگر میں کہلواؤں گا تو جو صحیح ہوگا وہ میں کہوں گا گلت ہوگا وہ میں نہیں کہوں گا ڈاکٹر رمیش جاتے جاتے یہ بتائیے کہ اس دنیا سے ہم سب نے چلے جانا ہے تو آپ کیا چاہتے ہے کہ ڈاکٹر رمیش کمار کی لیگیسی کیا ہوں ادھر معصوم یتیم بچے بیٹھے ہو جو پڑھتے ہو جو مندر میں بھی جا رہے ہو مسجد میں بھی جا رہے ہو جو یونیسٹری میں بھی جا رہے ہو جو میڈیکل کالیج میں بھی جا رہے ہو جو پبلک سکول میں بھی جا رہے ہو ایک تو وہ میں دیکھ اور میرے بڑے بھائی بھی بہت شانت تبیت تھنڈی تبیت تھے اور آج وہ نہیں ہے تو بھی دیکھیں کتنا وہ امر ہو جائے گا اور سیم ملک کے لیے جیسے آپ نے شروع میں بات کی گنگا رام کی آپ نے بات کی دی جی سائنس کالیج کی ایک تو پریم نگر ہو رائے گا تو پاکستان کی ترننگ پوائنٹ جو ہوگی ہسٹری کبھی بھولتی نہیں ہے ہسٹری میں جو بھی چیز ہوتی ہے رانہ بھگوان داس کی میں آپ کو ہسٹری بتاؤں رانہ بھگوان داس انڈیا سے آرہ تھا چودری افتھکار کا کیس تھا جنرل پرویز مشرف نے جہاز بھیجا تھا رانہ بھگوان داس کو لینے کے لیے مجھے فون کیا رمیش رانہ صاحب تم کٹھے گھمتے ہو تمہارا دوست ہے رانہ صاحب کو میرے پاس لے کی آؤ میں بامبے سے داریٹ فلائٹ چلتی تھی وہ کسی درگا کی حاضری بنے گیا تھا رانہ صاحب کو میں نے کہا کہ سر پرویز مشرف صاحب نے بھیجا ہے اور یہ بلگا نہیں تم جہاز کو واپس کرو تم شام کو زمزم پا رکھا ہم کٹھے بار کرتے ہیں میں شام کو باگ پہ پہنچا تو مجھے پھر جنرل پرویز مشرف کا فون آیا چھوٹا چلو شام کو متعمل کرو اور لے کیا تو اس نے کہ ان کو بتائیں کہ ایک تو سٹرڈے سنڈی ہے میں چھوٹی پہ ہوں آپ کو ملنا ہے آپ کے لئے عزت ہے آپ مندے کے دلائیں دوسری چیز یہ مجھے کہنے لگا بیٹا وہ جو کہہ رہے کہ آپ کو میں چیف جسٹس بناتا ہوں میں تھوڑے عرصے کے لئے کرسی کی وجہ سے جینا نہیں چاہتا میں ہمیشہ کے لئے جینا چاہتا ہوں تو میں تھوڑے عرصے کے لئے جیوں یا ہمیشہ کے لئے جیوں امر ہو جاؤں مجھے چیف جسٹس نہیں بن جس کا جو حق ہے جو میرا کام ہے وہ مجھے بتائیں آج رانہ بھگوان داس کا اس چوبیس کروڑ عوام میں جیسے اس دن کہہ رہے تھے کہ چوبیس کروڑ عوام بھگوان کی طرف دیکھ رہی ہے اس ٹائم پہ سترہ اٹھارہ کروڑ کی بات ہو رہی تھی اٹھارہ کروڑ عوام بھگوان کی طرف دیکھ رہی پر چال رہا ہوں کبھی کوئی غلط ڈکٹیشن نہیں لوں کیونکہ لازمی ہے میرے بہت زیادہ لنک سب کے ساتھ رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی سب سے رہتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ جو بھی کام کروں بوس رائٹ کی تھیوری بلکل چلتی ہے مگر اپنے آرگیومنٹ سے اس ملک کی صحیح ڈائریکشن سیٹ کروں اور اس ملک میں ابھی کوئی سہپ نہیں ہے اور وہ جو وین میری ہے میں نہیں سمجھتا ہوں اور کسی کی ہے اور کبھی کبار نیک بندے جب جس راستے کے اوپر ہوتے تو خدا کی جب سپیشل بلیسنگ ہوتی ہے تو ان کے من میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ آج بھی جاتا ہے تو جس کی راستے کھل جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ایسا موقع مجھے ملے گا کہ پاکستان کی جو ترننگ پوائنٹ ہوگی اس کے اندر ڈاکٹر رمیش کا نام آپ کو سر فہرست نظر آئے گا اور یہی میری میرے مالک سے یہ پراتھنا ہے کہ مجھے موقع دے کہ میں پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایسا نام ایسی ٹرننگ پوائنٹ بنا کر جاؤں کہ لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں ڈاٹ صاحب میری چھے سالہ پورٹ کاسٹنگ جرونی میں میں کافی سارے لوگوں کا انٹرویو کیا خان صاحب کا بھی انٹرویو کیا اور بھی کافی نامی گرامی لوگوں کا اور مجھے جو آپ سے وہ مخلص ایک مخلص پاکستانی کی آئی آپ کی انٹیگریٹی نظر آتی ہے آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے اور ہماری بھی امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ایوان میں آئیں جو کہ پاکستانی وں کے بارے میں سوچیں نہ کہ اپنا ریٹائرمنٹ ہوم کے بارے میں سوچیں جو کہ شاید کسی اور ملک میں ہوتا ہے تو آپ کے اندر جو پاکستانیت دیکھنے کا ملا مجھے امید ہے کہ پاکستان میں بھی کسی کو اس بنیاد پر شک نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر ریمیش کمار کا کسی اور مذہب سے تعلق ہے تو میں شاید ان کو ووٹ نہ دوں ایسا بلکل نہیں ہے پاکستان سب کا ہے اور قائد عظم نے بھی یہی کہا تھا اور یہی انٹیگریٹی کا میسج لے کے ہم یہ پارکست کا اختتام کرتے ہیں اور کنگراجلیشن آپ کی جو ماس میریجز جو اس کا کافی ہیش ٹیگ بھی کافی چلا ہے اور ڈاکٹر ریمیش کمار کا یوٹیوب چینل بھی ہے ڈسکرپشن پہ لنک دیا ہو آپ وہاں پہ جا کے بھی ان کے بارے میں فردر انفرمیشن لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ نہیں رہے تو آپ کمینٹ میں وہ سوال چھوڑ سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ سے ملقات ہوتی اگلی پارکاس میں کسی اور گیس کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ